آگے سبق دیکھئے بھئے وَالْمَجْرُورُ لَا يَنْفَصِلُ مِنْ جَارِهِ فَقُرِهَ الْعَطْفُ عَلَيْهِ اِذْ يَقُونُكَ الْعَطْفِ عَلَىٰ بَعْضِ حُرُوفِ الْقَلِمَةِ بھئے گزشتہ سبق میں صاحبِ کافیہ نے آپ کو ایک ذابطہ بتلایا تھا کہ جب ضمیرِ مرفوع متصل پر آپ عطف کریں تو پہلے اس کی تاقید لائی جائے گی منفصل کے ساتھ وجہ یہ کہ یہ ضمیرِ مرفوع متصل جو ہے جزے کلمہ کی طرح ہے میں نے آپ کو ضمائر کی تفصیل بھی بتلائی تھی کہ یہ ضمیریں بنیادی طور پر وہ چودہ ضمیریں ہیں بھئی ان میں سے چھے غائب کے لیے ہیں چھے مخاطب کے لیے ہیں اور دو متقلم کے لیے ہیں اور پھر جو غائب کے لیے چھے ہیں ان میں سے تین مذکر کے لیے ہیں اور تین مؤنس کے لیے اور پھر جو تین مذکر کے لیے ہیں وہ ایک مفرد کے لیے ہے ایک تصنیہ کے لیے ہے اور ایک جمع کے لیے اور اسی طرح مؤنس میں بھی جو تین ہیں ایک مفرد کے لیے ایک تصنیہ کے لیے اور ایک جمع کے لیے اور جو مخاطب کے لیے چھے ہیں ان میں بھی یہی تفصیل ہے کہ تین مذکر کے لیے ہیں اور تین مؤنس کے لیے جبکہ دو متقلم کے لیے ہیں تو یہی چودہ ضمیریں ہیں یہ کبھی مرفوع ہوتی ہیں کبھی منصوب ہوتی ہیں اور کبھی مجرور اور کبھی منفصل ہوتی ہیں اور کبھی متصل تو ہر ایک کی صورت الگ الگ ہے ضمیریں یہی ہیں ضمیریں یہی ہیں صورتیں الگ ہیں تو لہٰذا جس قسم کا مقام ہوگا اسی قسم کی ضمیر استعمال کریں گے اگر رفع والا مقام ہے تو مرفوع استعمال کریں گے نصب والا مقام ہے تو منصوب استعمال کریں گے اور جر والا مقام ہے تو مجرور مثلا آپ ضمیر لانا چاہتے ہیں اور وہ فائل ہے تو فائل مرفوع ہوتا ہے تو ضمیر مرفوع وہاں لائیں گے اور اگر آپ نفعول کے لیے ضمیر لانا چاہتے ہیں تو مفعول تو منصوب ہوتا ہے تو وہاں ضمیر منصوب لائیں گے اور اگر آپ ضمیر لانا چاہتے ہیں کہ وہ مضافلے ہے یا اس پر حرف جر ہے تو جو مضافلے ہوتا ہے اور اسی طرح جس پر حرف جر داخل ہو وہ مجرور ہوتا ہے تو پھر وہاں ضمیر مجرور لے کر آئیں گے اور پھر یہ جو مرفوع ہے یہ دو قسم پر ہے یہ کبھی متصل ہوتی ہے اور کبھی منفصل اسی طرح منصوب بھی دو قسم پر ہے کبھی متصل ہوتی ہے اور کبھی منفصل جبکہ مجرور صرف متصل ہی ہے اس کی منفصل قسم نہیں ہے بھئی تو لہذا کل پانچ قسم کی گویا زمیریں ہو گئیں بھئی مرفوع متصل اور مرفوع منفصل منصوب متصل اور منصوب منفصل اور مجرور متصل تو یہ چودہ پنجے ستر یہ ستر زمیریں ہیں کل بھئی اور پھر میں نے بتلایا تھا کہ کلام کے اندر زمیروں کے استعمال میں اصل یہ ہے کہ پہلے متصل کو استعمال کیا جائے کیونکہ وہ مختصر ہوتی ہے کسی کلمے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو مختصر ہوگی اس کے حروف تھوڑے ہوں گے لیکن اگر کہیں مجبوری آ جائے کہ آپ متصل استعمال نہیں کر سکتے تو پھر وہاں پر منفصل استعمال کریں گے تو استعمال میں اصل کیا ہے کونسی زمیر استعمال کی جائے متصل وئی اور پھر میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جو مرفوع متصل ہے یہ صرف فیل کے ساتھ جڑتی ہے کس کے ساتھ فیل کے ساتھ جڑتی ہے اور اسی طرح یاد رکھو یہ شبے فیل سے بھی جڑتی ہے یعنی اس میں فائل اس میں مفعول وغیرہ لیکن بہرحال وہ بھی فیل کے حکم میں ہیں تو گویا ضمیر مرفوع صرف فیل کے ساتھ جڑتی ہے اور ضمیر منصوب متصل وہ حرف کے ساتھ بھی جڑتی ہے اور فیل کے ساتھ بھی جڑتی ہے زاربتوہو یہاں ضمیر کیا ہے مفعول کی ہے فیل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور انہو یہاں ضمیر انہ کا اسم ہے اور انہ کا اسم منصوب ہوتا ہے اور انہ حرف ہے تو ضمیر منصوب متصل جو ہے وہ حرف سے بھی جڑتی ہے اور فیل سے بھی جڑتی ہے اور جبکہ مجرور متصل جو ہے وہ حرف کے ساتھ بھی جڑے گی کیونکہ حرف جر اس پر داخل ہوگا اور وہ اسم کے ساتھ بھی جڑے گی کیونکہ مضاف جو ہے وہ اسم ہوتا ہے تو ضمیر مرفوع متصل صرف کس کے ساتھ جڑے گی فیل کے ساتھ اور منصوب متصل حرف کے ساتھ بھی اور فیل کے ساتھ بھی اور مجرور متصل حرف کے ساتھ بھی اور اسم کے ساتھ بھی تو اب آپ عطف کرنا چاہتے ہیں ضمیر مرفوع متصل پر تو صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ اس صورت میں اس ضمیر مرفوع متصل کی آپ کو تاقید لانے پڑے گی منفصل کے ساتھ یعنی مرفوع منفصل کے ساتھ مرفوع متصل ہے اور اس کی تاقید لانا چاہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں موقت تاقید کا عراب ایک ہوتا ہے تو لہٰذا جو تاقید لائیں گے وہ بھی مرفوع مرفوع منفصل کے ساتھ لائیں گے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ضمیر مرفوع متصل پر جب عطف کرنا ہو تو کیا لائیں گے اس کی تاقید لائیں گے مرفوع منفصل کے ساتھ وجہ یہ کہ جو مرفوع متصل ہے یہ جزے کلمہ کی طرح ہے لفظوں کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی لفظوں کے اعتبار سے یہ اس لئے جزے کلمہ ہے کیونکہ لفظ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور معنی کے اعتبار سے یہ اس لئے جزے کلمہ ہے کیونکہ یہ فاعل ہے اور فاعل جو ہوتا ہے وہ فیل کے لئے جز کی طرح ہوتا ہے تو یہ لفظاً بھی جزے کلمہ اور معنی بھی جزے کلمہ لہٰذا اس کی تاقید لائیں گے تاقید کی وجہ سے اس میں ایک قسم کا استقلال پیدا ہو جائے گا ایک اعتبار سے گویا یہ مستقل ہو گئی کیونکہ تاقید تو پورے کلمے کی لائی جاتی ہے جزے کلمہ کی نہیں لائی جاتی تو جب اس کی تاقید آ جائے گی اس سے پتا چل جائے گا کہ یہ بظاہر یہ جزے کلمہ لگ رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ جزے کلمہ نہیں ہے کس سے پتا چلے گا تاقید سے جب تاقید سے پتا چل گیا کہ یہ حقیقت میں جزے کلمہ نہیں ہے تو اب اس پر آپ عطف کر دیں گے معلوم ہوئے جزے کلمہ نہیں ہے بلکہ ایک اعتبار سے یہ مستقل ہے بھئی تو اس میں ایک نوع کا استقلال پیدا ہو جائے گا تو پھر اس پر عطف جائز ہو جائے گا تو یہ عطف ہے اس ضمیر متصل پر جس کی آپ تاقید لائیں مثلا زاربتو آنا وزیدن زاربتو کی تا یہ ہے مؤکد اور آنا ہے اس کی تاقید اور زیدن کا عطف کس پر ہے تاز امیر پر ہے یا آنا پر ہے تاز امیر پر ہے آنا پر نہیں اس لیے کیونکہ آنا تو تاقید ہے اور آپ نے ذابطہ پڑا ہے کہ معطوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو معطوف انعالے کا تو اگر آپ اس آنا پر عطف کریں گے تو وہ جو آگے معطوف ہے وہ بھی تاقید بن جائے گا حالانکہ اس کا تو تاقید ہونا باطل ہے وہ تاقید نہیں بن سکتا وہ ضمیر کے لیے اور پھر یہ بھی بتلایا تھا صاحب جامی نے کہ ضمیر مرفوع منفصل آپ اس پر عطف کرنا چاہتے ہیں تو اس پر عطف بغیر تاقید کے بھی جائز ہے ضمیر مرفوع منفصل مثلا وہ فائل ہے تو معنی کے اعتبار سے وہ جوز کلمہ کی طرح ہے کیونکہ فائل فیل کے لیے کیا ہوتا ہے جوز کلمہ تو معنی کے اعتبار سے وہ جوز کلمہ کی طرح ہے لیکن لفظوں کے اعتبار سے تو وہ منفصل ہے تو صرف معنی جوز کلمہ ہے لفظا جوز کلمہ نہیں لہذا اس پر بغیر تاقید کے بھی آپ عطف کر سکتے ہیں لفظا اور معنی دونوں اعتبار سے جوز کلمہ ہوتی تو پھر تاقید ہم کہتے کہ تاقید لے کر آؤ پھر عطف کرو لیکن وہ تو صرف کیا ہے ضمیر منفصل ضمیر مرفوع منفصل وہ معنی تو جوز کلمہ ہے لفظاً جزے کلمانے لہذا اس پر بغیر تاقید کے بھی عطف جائز ہے اسی طرح منصوب متصل زربتو کا وزیدان تو یہ زیدان کا عطف کافظ امیر پر ہے اور یہ مفعول ہے منصوب متصل ہے اس پر بھی بغیر تاقید کے عطف جائز ہے بجائیے کہ لفظاً تو جزے کلمان ہے ساتھ جڑی ہوئی ہے زربتو کے ساتھ جڑی ہوئی ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ جزے کلمان نہیں کیونکہ یہ مفعول ہے اور مفعول فعل کا جز نہیں ہوتا فائل تو فعل کا جز ہے فائل یا نائی فائل کے بغیر تو فعل پورا ہی نہیں ہوتا لیکن مفعول فعل کے لئے جز کی طرح نہیں تو لہذا منصوب متصل پر جب آپ عطف کریں گے تو تاقید لانے کی ضرورت نہیں کیوں نہیں لانے کی ضرورت کیونکہ یہ لفظاً جز ہے معنن جز نہیں اور تاقید تب ضرورت پیش آتی ہے جب لفظاً بھی جز ہو اور معنن بھی جز ہو جیسے کہ مرفوع متصل میں تھا اور پھر اس کے بعد صاحب جامی نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ اگر درمیان میں فصل آجائے یعنی مطبوع اور تابع کے درمیان فصل آجائے پھر آپ تاقید کو ترک بھی کر سکتے ہیں جیسے زربت اليوم وزیدن تو اب اليوم درمیان میں آگیا تو اب آپ نے آنا کو حضف کر دیا اور اگر آپ چاہے تو اس کو لابی سکتے ہیں زربت اليوم آنا وزیدن زیدن یہ آنا تاقید ہو جائے گی اس زربت کے اندر جو تازمیر ہے تو جب فصل آجائے تو آپ تاقید کو ترک کر سکتے ہیں وجہ یہ کیونکہ فصل آنے کی وجہ سے کلام لمبا ہو گیا تو اب تاقید بھی لائیں گے تو کلام اور زیادہ لمبا ہو جائے گا لہٰذا اچھا یہی ہے کہ اب تاقید کو کیا کر دیا جائے ترک کر دیا جائے لیکن اگر آپ تاقید لانا چاہیں تو تاقید لا بھی سکتے ہیں اور پھر صاحب جامی نے یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جو فصل آئے یہ حرف عطف سے پہلے لانا بھی جائز اور حرف عطف کے بعد لانا بھی جائز ہے مثلا میں نے مثال ذکر کی زربت اليوم وزیدن یہ دیکھو وہ حرف عطف سے پہلے اليوم کا لفظ یعنی فصل آیا ہے اور وہ کے بعد بھی فصل آ سکتا ہے جیسے قرآن میں ہے دیکھو یہ وہ کے بعد لا زائد آ رہا ہے تو یہ فصل اس کے ذریعے آ گیا تو فصل جو ہے حرف عطف سے پہلے بھی آ سکتا ہے اور حرف عطف کے بعد بھی آ سکتا ہے بھئی اور اس کے بعد پھر صاحب جامی نے آخر میں آپ کو بتلایا تھا کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے یہ جو ضمیر مرفوع متصل کی تاقید لائی جائے گی یہ مسئلہ اختلافی ہے علماء بسرہ اور کوفہ کے درمیان اور نیس مطن سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ تاقید کا لانا واجب ہے وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الْمَرْفُوعِ الْمُتَّسِلِي اُكِّدَ بِمُنْفَصِلِينَ تو اُكِّدَ بِمُنْفَصِلِينَ کے لفظوں سے بظاہر معلوم ہوتا ہے شاید تاقید کا لانا واجب ہے تو آپ کو صاحب جامی نے بتلایا کہ نہیں تاقید کا لانا واجب بھی نہیں ہے ہاں بہتر ہے کیا ہے علماء بسرہ کے نزدیک بہتر ہے البتہ وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ تاقید اور فصل کو چھوڑنا بھی جائز ہے البتہ تاقید اور فصل کو چھوڑنا قبیح ہے نہ پسندیدہ ہے اور تاقید یا فصل کو لانا یہ پسندیدہ ہے تو معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ وجوبی نہیں ہے آپ ترک بھی کر سکتے ہیں تاقید اور فصل کو لیکن اس صورت میں کلام پسندیدہ نہیں ہوگا اور جبکہ علماء کوفہ فرماتے ہیں کہ تاقید اور فصل کا لانا کوئی ضروری نہیں ہے اور ان کو ترک بھی کر دیا جائے تو بھی کلام قبیح نہیں ہے نہ پسندیدہ نہیں ہے تو وہ بھی اس ترک کو جائز قرار دیتے ہیں بغیر قباحت کے جبکہ علماء بسرہ ترک کو جائز قرار دیتے ہیں قباحت کے ساتھ فرق سمجھ میں آ گیا اب آئیے آج کے سبق پر کہتے ہیں وَإِذَا عُتِفَ عَلَى الزَّمِيرِ الْمَجْرُورِ أُعِيدَ الْخَافِظُ حَرْفًا كَانَ أَوِسْمَاهُ پہلے مطن مطن دیکھ لیجئے وَإِذَا عُتِفَ عَلَى الزَّمِيرِ الْمَجْرُورِ أُعِيدَ الْخَافِظُ نَحْو مَرَرْتُ بِكَ وَبِزَيْدٍ دوسرا ذابطہ صاحبے کافیہ ذکر فرما رہے ہیں کہ جب زمیرِ مجرور متصل پر عطف کیا جائے زمیرِ مجرور تو ہوتی ہی متصل ہے وہاں منفصل ہے ہی نہیں تو جب بھی زمیرِ مجرور پر عطف کیا جائے گا تو اس جر دینے والے لفظ کو دوبارہ لائے جائے گا خافظ خفظ کہتے ہیں جر کو خافظ جر دینے والا اور جر دینے والی دو چیزیں ہیں آپ کو میں نے بتا چکا ہوں کیونکہ مجرور کتنے ہیں دو ایک جس پر حرف جر داخل ہو اور دوسرا مضافن علیہ اور مضاف علیہ کو کون جر دیتا ہے مضاف اور مضاف ہمیشہ اسم ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ وہ جو جر دینے والی چیز ہے اگر وہ حرف جر ہے تو اس کا اعادہ کرنا ہوگا اس کو دوبارہ لانا ہوگا اور اگر وہ جر دینے والا اسم ہے یعنی مضاف ہے تو اس کو دوبارہ لانا ہوگا مرر تو بکا و بزیدن میں گزرا آپ پر اور زید پر توجہ ہے تو مرر تو بکا یہ کاف ضمیر مجرور متصل ہے اور اس پر میں زید کا عطف کرنا چاہتا تھا میں کہنا چاہتا تھا کہ اے مخاطب میں آپ کے پاس سے اور زید کے پاس سے گزرا تو بکا کی کاف ضمیر جو ہے اس پر میں زید کا عطف کرنا چاہتا تھا تو اب اس صورت میں وہ جو خافز ہے جو جر دینے والی چیز ہے اس کو بھی دوبارہ لانا پڑے گا اور بکا اس کاف کو جر کس نے دیا باجار رانے تو لہذا اس با کو دوبارہ لاؤں گا مرر تو بکا و بزیدن بغیر با کے میں نہیں کہوں گا مرر تو بکا و زیدن آپ کہیں زید کا عطف کاف ضمیر پر ہے نہیں بھئی وہ ضمیر متصل ہے توجہ ہے لہذا اس جر دینے والے کا اعادہ کیا جائے گا چاہے وہ جر دینے والا حرف ہو چاہے وہ جر دینے والا اسم یعنی مضاف ہو مضاف کی مثال مثلا المال بینی وبین زیدن المال بینی وبین زیدن یہ بین اسم ہے اور مضاف ہے المال بینی بین اسم ہے اور مضاف ہے کس کی طرف یعے متقلم کی طرف تو میں یا ضمیر یہ ضمیر مجرور جو ہے اس پر میں زید کا عاطف کرنا چاہتا ہوں اور یہ تو ضمیر مجرور ہے اور ضمیر مجرور پر جب عاطف کیا جاتا ہے تو اعادہ خافز کیا جائے گا اس جر دینے والے لفظ کو دوبارہ لائے جائے گا اور بینی اس یا کو کس نے جر دیا یہ بینہ مضاف نے بینہ مضاف ہے اور یا ضمیر مضافون تو اس بینہ کو دوبارہ لائیں گے تو بین زیدن المال بینی و بین زیدن توجہ ہے تو ضابطہ کیا ہوا کہ جب ضمیر مجرور پر عاطف کیا جائے گا یا ہم ضمیر مجرور کے ساتھ متصل کہنے کی بھی نہیں ضرورت کیونکہ ضمیر مجرور ہوتی ہی متصل ہے منفصل ہوتی نہیں تو ضمیر مجرور پر جب عاطف کیا جائے تو کیا کیا جائے گا اس جر دینے والے لفظ کا اعادہ کیا جائے گا اس کو دوبارہ لائے جائے گا چاہے وہ حرف جر ہو چاہے وہ اسم یعنی مضاف ہو اب ترجمہ دیکھ لیجئے یہ مطن کا کہتے ہیں وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الزَّمِيرِ الْمَجْرُورِ اور جب عاطف کیا جائے زمیر مجرور پر اُعِيدَ الْخَافِذُ تو اعادہ کیا جائے گا خافِذ یعنی جر دینے والے کا نَحْو مَرَرْتُبِكَ وَبِزَعِدِن جیسے میں گزرا اے مخاطب آپ پر اور زید پر سے تو اس میں دیکھو زید کا عطف کس پر ہے کاف زمیر پر ہے اور کاف کو جر دیا باجارہ نے تو اس حرف جر کا بھی اعادہ کیا گیا بِكَ وَبِزَعِدِن جی اب دیکھئے سارے کوششارہ کے ساتھ کہتے ہیں وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الزَّمِيرِ الْمَجْرُورِ اُعِيدَ الْخَافِذُ اور جب عطف کیا جائے زمیر مجرور پر اُعِيدَ الْخَافِذُ تو جر دینے والے کا اعادہ کیا جائے گا حرفاً کانا اَوِسْمَا چاہے وہ حرف ہو یا اسم ہو لِأَنَّ تِسَالَ الزَّمِيرِ الْمَجْرُورِ اب وجہ ذکر کر رہے ہیں وجہ سمجھ لیں وجہ آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی دیکھئے جب زمیرِ مرفوع متصل پر آپ عطف کرتے تھے کس پر؟ زمیرِ مرفوع متصل پر تو وہاں آپ تاقید لاتے تھے یا فصل کرتے تھے جبکہ یہاں پر جو زمیرِ مجرور ہے اس کا اتصال جار کے ساتھ زیادہ شدید ہے ایک تو تھی زمیرِ مرفوع متصل جس کا مسئلہ ہم نے کل پڑھا کہ زمیرِ مرفوع متصل کیا ہے؟ جزے کلمہ کی طرح ہے کس کی طرح؟ جزے تو اس زمیرِ مرفوع متصل کا اتصال ہوتا ہے فیل کے ساتھ اور ایک یہ مجرور کا اتصال ہوگا جار کے ساتھ بی کا اس کا اتصال ہے با کے ساتھ توجہ ہے یا المال بینی وبین زیدین یہ بینی یا کا اتصال ہے بینہ کے ساتھ بات سمجھ میں آرہی ہے تو یہ جو مجرور کا اتصال ہوتا ہے جار کے ساتھ یہ اس سے بھی زیادہ شدید ہوتا ہے وہ جو اتصال تھا مرفوع کا فیل کے ساتھ وہ جو زمیرِ مرفوع متصل کا اتصال تھا فیل کے ساتھ وہ اتنا مضبوط اور قوی نہیں جتنا مضبوط اور قوی یہ اتصال ہے مجرور کا جار کے ساتھ مجرور کا جار کے ساتھ چاہے جار حرف جار ہو چاہے اس میں مضاف ہو تو ان کا اتصال زیادہ شدید ہے کیونکہ وجہ یہ کیونکہ فاعل کبھی کہ ابھی جدا بھی ہو جاتا ہے زاربتو یہ تازمیر متصل ہے اور یہ فاعل ہے لیکن کبھی کبھار فاعل الگ بھی آ جاتا ہے زاربہ زیدن جب متصل زمیر نہ ہو تو فاعل کیا آ جاتا ہے منفصل بھی آ جاتا ہے زاربہ زیدن اب یہ زید زاربہ کا فاعل ہے معلوم ہوا کبھی فاعل فیل سے جدا ہو جاتا ہے ہمیشہ متصل ہی نہیں رہتا کبھی فاعل فیل سے جدا بھی ہو جاتا ہے جبکہ مجرور کبھی جار سے جدا نہیں ہوتا جار مجرور ہمیشہ اکٹھے رہیں گے وہاں منفصل آنے کی کوئی صورت نہیں ہے چاہے وہ حرف جر اور آگے مجرور ہو چاہے وہ مضاف اور آگے مضافلے ہوں دونوں میں اتصال بڑا شدید ہے وہاں پر مرفوع متصل میں فائل اگر ضمیر متصل نہیں آئے گا تو منفصل بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں منفصل ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے بھئی تو معلوم بھائی اس کا اتصال زیادہ ہے توجہ ہے اتصال زیادہ ہے اور وہاں پر آپ کیا لاتے تھے تاقید لیکن اس کی لئے تو مجرور منفصل تو کوئی ہے ہی نہیں تاقید بھی نہیں لاسکتے اتصال بھی زیادہ قوی اور تاقید بھی نہیں لاسکتے آپ اس پر عطف کرنا چاہتے ہیں تو تاقید بھی نہیں لاسکتے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلو تاقید تو نہیں لاسکتے مجرور کی کیونکہ مجرور منفصل تو ہے ہی نہیں تو پھر فصل کو لازمی قرار دیتے جیسے وہاں پر کیا تھا فصل تھا مرفوع متصل میں فصل آجائے تو تاقید کو ترک کرنا بھی جائز تو یہاں بھی آپ یہی کہہ دیتے کہ چونکہ اس کی مجرور منفصل نہیں ہے تاقید نہیں لاسکتے تو پھر فصل لازمی قرار دے دیتے کہتے ہیں نہیں فصل کا اثر صرف اتنا تھا کہ اس کی وجہ سے تاقید کو ترک کر سکتے ہیں آپ توجہ ہے فصل کا کیا اثر تھا اس کی وجہ سے آپ تاقید کو ترک کر سکتے ہیں اور اس سے زیادہ اس کا اثر نہیں تھا ہاں فصل کے ہوتے پہ بھی آپ تاقید لا بھی سکتے ہیں اور ترک بھی کر سکتے ہیں تو فصل کا اثر کیا تھا کہ اس کی وجہ سے آپ تاقید کو صرف ترک کر سکتے ہیں اور بس لیکن یہاں یہاں تو تاقید کا احتمال ہی نہیں ہے کیونکہ مجرور منفصل ہے ہی نہیں جب تاقید کا احتمال ہی نہیں ہے تو فصل کا کیا فائدہ ہوگا فصل کا تو یہی فائدہ ہوتا تھا کہ اس کی وجہ سے آپ تاقید کو ترک کر سکتے تھے اور یہاں تو تاقید کا احتمال ہی نہیں تاقید ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ منفصل ہے ہی نہیں اگر منفصل ہوتی مجرور منفصل ہوتی تو ہم کہتے ہیں ہاں جی فصل کر دیں اور اس فصل کی وجہ سے اب آپ تاقید کو کیا کر سکتے ہیں چھوڑ سکتے ہیں تو فصل کا اثر صرف اتنا تھا کہ اس کی وجہ سے آپ تاقید کو چھوڑ سکتے ہیں اس سے زیادہ اس کا اور کوئی اثر نہیں اور یہاں تو تاقید کا احتمال ہی نہیں یہ تاقید ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ مجرور منفصل ہے ہی نہیں تو فصل کا بھی کوئی اثر نہیں ہوگا بات لگتا ہے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی چلیے دیکھئے کتاب پر آگے میں پھر بیان کرتا ہوں تو کہتے ہیں وَإِذَا عُتِفَعَلَ الزَّمِيرِ الْمَجْرُورِ اُعِيدَ الْخَافِظُ حَرْفًا کَانَ عَوِسْمَا کہتے ہیں جب آتف کیا جائے زمیرِ مجرور پر تو اس جر دینے والے کا اعادہ کیا جائے گا یعنی اس کو پھر دوبارہ دہرایا جائے گا چاہے وہ حرف ہو جر دینے والا یا وہ اسم ہو لئن اتصال الزمیرِ المجروری بھی جاری ہی اس لئے کیونکہ وہ جو اتصال ہے زمیرِ مجرور کا اپنے جار کے ساتھ اشد یا زیادہ شدید ہے من اتصال الفاعل المتصلی بالفعلی وہ جو فاعلِ متصل کا اتصال ہوتا تھا بالفعلی کس کے ساتھ فیل تو اس کے اتصال کے مقابلے میں یہ جار کا اتصال مجرور کے ساتھ زیادہ ہے بھئی لئن اتصال الزمیرِ المجروری بھی جاری ہی اس لئے کیونکہ یہ جو زمیرِ مجرور کا اتصال ہے اپنے جار کے ساتھ اشد من اتصال الفاعل المتصلی بالفعلی یہ زیادہ شدید ہے اس اتصال کے مقابلے میں جو فاعل متصل کا ہوتا تھا بالفعلی کس کے ساتھ فعل کے ساتھ لئن الفاعل اِلَّمْ يَكُنْ زَمِيرًا مُتَّسِلًا جَازًا فِصَالُهُ اس لئے کیونکہ فاعل جو ہے اگر وہ زمیر متصل نہ ہو جازًا فِصَالُهُ تو اس کا انفصال بھی جائز ہے زارابتو یا جیسے زارابا اس کے اندر ہوا زمیر متصل ہے لیکن اگر آپ آگے زیاد فاعل لانا چاہیں تو زارابا زیدن متصل نہیں ہے تو فاعل کے اندر تو اگر وہ متصل نہیں ہوگی تو منفصل بھی آ سکتا ہے لیکن مجرور کبھی بھی اپنے جار سے منفصل نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں لئے اِلَّمْ يَكُنْ زَمِيرًا مُتَّسِلًا اس لئے کہ فاعل اگر وہ زمیر متصل نہ ہو جازًا فِصَالُهُ تو اس کا جدہ ہونا بھی جائز ہے وَالْمَجْرُورُ الْلَائِ أَنفَاصِلُ مِّنْ جَارِهِ اور وہ جو مجرور ہوتا ہے وہ جدہ نہیں ہوتا اپنے جار سے مجرور اپنے جار سے جدہ نہیں ہوتا چاہے زمیر ہو چاہے غیر زمیر ہو زمیر ہو یا مثلاً میں کہتا ہوں زیدن فِدداری فِی جار رہ عدداری مجرور یہ فِددار جار مجرور میں شدید اتصال ہے آپ فِی اور عددار کے درمیان کوئی اور لفظ نہیں لاسکتے آپ فِی اور عددار کے درمیان کوئی اور لفظ نہیں لاسکتے وہاں پر اگر زمیر مرفو متصل نہیں ہے تو آپ منفصل بھی آگے فائل لاسکتے ہیں لیکن یہاں پر انفیسال کی کوئی صورت نہیں تو جو مجرور ہے چاہے وہ زمیر ہو چاہے بِکَ اس میں مجرور کاف زمیر ہے بِزَائِدِن اس میں مجرور زید ہے تو یہ جو مجرور ہے چاہے زمیر ہو یا چاہے غیر زمیر ہو اس کا اتصال جار کے ساتھ بڑا قوی ہوتا ہے یہاں انفیسال کی صورت نہیں یہ معنی ہے وَلْمَجْرُورُ لَا يَنْفَصِلُ مِنْ جَارِهِ کہ اور مجرور جو ہے وہ جدا نہیں ہوتا اپنے جار سے یہ جو مجرور لفظ آیا نا اس مطلق مجرور مراد ہے چاہے زمیر ہو چاہے غیر زمیر ہو اس میں ظاہر ہو بئی تو کہتے ہیں وَلْمَجْرُورُ لَا يَنْفَصِلُ مِنْ جَارِهِ اور مجرور جو ہے وہ جدا نہیں ہوتا اپنے جار سے فَقُرِهَ الْعَطْفُ عَلَيْهِ تو اس پر عطف نا پسندیدہ ہے اِذْ يَقُونُكَ الْعَطْفِ عَلَى بَعْضِ حُرُوفِ الْكَلِمَةِ اس لیے کیونکہ یہ ایسے ہی ہوگا جیسے عطف کیا جائے بعض حروف کلمہ پر کلمہ کے بعض حروف پر عطف کرنے کی طرح ہو جائے گا جیسے اگر آپ مجرور پر عطف کریں گے مجرور مضمیر مجرور پر عطف کریں گے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے جزے کلمہ پر عطف کر رہے ہوں یعنی زید کی صرف دال پر گویا آپ عطف کر رہے ہیں اور صرف دال پر عطف کرنا تو صحیح نہیں عطف تو پورے کلمہ پر ہوتا ہے جزے کلمہ پر نہیں ہوتا کہتے ہیں اس لئے کیونکہ عطف علی بعض حروف کلمہ تھی اس لئے کیونکہ یہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے کہ عطف ہو کلمہ کے بعض حروف پر وَلَيْسَ لِلْمَجْرُورِ زَمِيرٌ مُنْفَصِلٌ اور مجرور کی زمیر منفصل نہیں ہے کما یجئو فی المزمراتی جیسے کہ مزمرات میں آ جائے گا یعنی زمیروں کی بحث آگی آئے گی وہاں آ جائے گا کہ زمیر مجرور منفصل نہیں ہے صرف متصل ہے حَتَّى يُعَقَّدَ بِهِ اَوَّلًا یہاں تک کہ اس کے در یہ پہلے تاقید لائی جاتی ثُمَّ يُعْتَفَ عَلَيْهِ پھر اس پر عطف کیا جاتا کما عُمِلَ فِي المرفوع المتصلی جیسے کہ مرفوع متصل میں عمل کیا گیا تھا بھئی دیکھئے نا زمیر مرفوع متصل میں کیا کیا گیا تھا پہلے تاقید لائی گئی اور پھر اس پر کیا کیا گیا عطف لیکن یہاں پر مجرور منفصل ہے ہی نہیں منفصل ہے ہی نہیں کہ ہم وہ لاتے اور پھر اس پر عطف کرتے جیسے مرفوع متصل میں عطف کیا گیا تھا مانا سمجھ میں آیا پھر دیکھئے ترجمہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں مجرور کے لئے زمیر منفصل ہے ہی نہیں جیسے کہ زمیروں کی بحث میں آ جائے گا یہاں تک کہ اس کے ذریعے پہلے تاقید لائی جاتی سمجھ میں عطف علیہ پھر اس پر عطف کیا جاتا کما عُمِلَ فِي المرفوع المتصلی جیسے کہ مرفوع متصل میں عمل کیا گیا تھا وَفِي اَسْتِعَارَةِ الْمَرْفُوعِ لَهُ مَزَلَّةٌ مَزَلَّةٌ یہ مستر ہے مستر ہے زلیل ہونا حقیر ہونا بے وقعت ہونا یہ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں سوال آپ نے کہا کہ زمیر مجرور متصل کی ہم تاقید بھی نہیں لاسکتے کیونکہ مجرور منفصل نہیں ہے چلو اگر مجرور منفصل نہیں ہے تو مرفوع منفصل اس کے لئے لے آؤ تاقید کے طور پر بطور مجاز کے مجاز کسے کہتے ہیں کہ لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کرنا جیسے دیکھو لفظ شیر شیر کا لفظ اصل میں وضع ہے جنگلی دریندے کے لئے لیکن کبھی کبھی ہم بہادر آدمی کے لئے بھی استعمال کر لیتے ہیں تو آپ نے بھی زمیر مجرور کی تاقید لانی تھی تو آپ مرفوع منفصل لے آتے اور بطور مجاز کے لئے آتے حقیقت میں تو وہ مرفوع منفصل ہے لیکن مجازاں کس کے لئے تاقید لے آتے مجرور متصل کے لئے کہتے ہیں نہیں اگر ہم مرفوع منفصل کو مجازاں تاقید بنا دیں کس کی مجرور متصل کی کس کی تاقید لانی ہے مجرور متصل کی اور کیا تاقید لے آئیں مرفوع منفصل تو کہتے ہیں اس میں تو اس مرفوع منفصل کی ذلت ہے بھئی اس کی تحقیر ہے گویا آپ اس کے بے وقت کر رہے ہیں اس کو درجے سے گرا رہے ہیں بھئی کس طرح درجے سے گرا رہے ہیں کہتے ہیں دیکھو یہ جو زمیر مرفوع ہوتی ہے یہ کلام میں مسند الہ بنتی ہے کیا بنتی ہے مَا ذَرَبَ إِلَّا أَنَا یہ انا کیا ہے فاعل یہ فاعل ہے اور فاعل کیا ہوتا ہے مسند الہ اور انا قائم یہ انا کیا ہے یہ مبتدہ ہے اور مبتدہ بھی کیا ہوتا ہے مسند الہ تو یہ جو مرفوع منفصل ہے یہ تو کلام میں مسند الہ بنتی ہے یہ تو اعلی ہے اور مجرور متصل تو ادنہ ہے اور آپ ادنہ کے تابع کرنا چاہتے ہیں اعلیٰ ضمیر کو مجرور متصل کیا ہے ادنہ اور آپ اس کی تاقید کیا لانا چاہتے ہیں اعلا کو تو یہ تو آپ نے اعلا کو ادنہ کے تابع کر کے گویا اس کو بے وقت کر دیا اس کی حیثیت کم کر دی مجرور متصل کے بعد توجہ ہے مجرور متصل کے بعد مرفوع منفصل لانا صرف آپ صرف ضمیر ویسے نہیں لارہے آپ اس کو مجرور کے تابع کر رہے ہیں مجرور کے تو اعلا ضمیر کو آپ ادنہ کے تابع کر رہے ہیں تو اس میں اس کی کیا ہے مزلت ہے اس لئے مرفوع منفصل کو بھی بطور تاقید کہ ہم استعمال نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں وَفِ اِسْتِعَارَةِ الْمَرْفُوعِ لَهُ مَزَلَّةٌ استعارہ کہتے ہیں عاریتاً مانگنا یعنی بطور مجاز کے استعمال کرنا وَفِ اِسْتِعَارَةِ الْمَرْفُوعِ لَهُ مَزَلَّةٌ اور ضمیر مرفوع کا استعارہ کرنا اس کے لئے مزلت اس میں کیا ہے مزلت ہے اس کی تحقیر ہے یعنی مرفوع مجازاً اس مجرور کے لئے استعمال کرنا اس میں اس کی مزلت ہے وَلَّا يُكْتَفَا بِالْفَسْلِ اچھا ضمیر مجرور کی آپ تاقید نہیں لاسکتے کیونکہ مجرور منفصل ہے ہی نہیں اور مرفوع منفصل کو لانے میں مزلت ہے تو چلو پھر فصل لے آتے کیا کرتے ہیں فصل کہتے ہیں بھئی فصل کا صرف اتنا اثر تھا کہ اس کی وجہ سے تاقید کو ترک کر سکتے تھے فصل کی وجہ سے پیچھے بتایا تھا نا اِلَّا أَنْ يَقَعَ فَسْلٌ فَيَجُوزُ تَرْكُهُ فصل آجائے تو آپ تاقید کو ترک کر سکتے ہیں فصل کا صرف اتنا کام ہے کیا کام پھر آپ تاقید کو ترک کر سکتے ہیں اور کوئی اثر نہیں اور یہاں تو تاقید ممکن ہی نہیں ہے ابھی بتایا تاقید ممکن ہی نہیں ہے تو فصل کیا کام کرے گا فصل نے تو یہی کام کرنا تھا کہ تاقید کو ترک جائز ہو جاتا لیکن یہاں تو تاقید ہے ہی نہیں تو کس چیز کا ترک جائز ہوگا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَلَا يُقْتَفَعَ بِالْفَصلِ اور فصل پر بھی اکتفاہ نہیں کیا جائے گا لِأَنَّ الْفَصلَ لَا تَعْسِرَ لَهُ اس لئے کیونکہ فصل کی کوئی تاثیر نہیں ہے إِلَّا فِي جَوَازِ تَرْكِ تَعْقِدِ بِالْمُنْفَصلِ لِلْإِخْتَسَارِ مگر یہ کہ تاقید بالمنفصل کا ترک جائز ہو جاتا ہے لِلْإِخْتَسَارِ اختصار کے لئے فصل کی وجہ سے صرف تاقید بالمنفصل کا ترک جائز ہو جاتا ہے لِلْإِخْتَسَارِ کس لئے کلام کو مختصر کرنے کے لئے تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْفَصلَ لَا تَعْسِرَ لَهُ إِلَّا فِي جَوَازِ تَرْكِ تَعْقِدِ بِالْمُنْفَصلِ لِلْإِخْتَسَارِ مگر یہ کہ فصل جو ہے اس کی کوئی تاثیر نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کی وجہ سے جو تاقید بالمنفصل ہے اس کا ترک جائز ہو جاتا ہے لِلْإِخْتَسَارِ اختصار کی وجہ سے فَحَيْسُ اللَّهِ يُمْكِنُ تَعْقِدُ بِالْمُنْفَصلِ پس جہاں پر تاقید بالمنفصل ممکن ہی نہ ہو بالمنفصل ممکن ہی لِعَدَمِهِ منفصل کے نہ ہونے کی وجہ سے لَا يُتَصَوَّرُ لَهُ أَسَرٌ تو یہاں پر فصل کا کوئی اثر تصور ہی نہیں کیا جا سکتا فَقَيْفَ يُقْتَفَا بِهِ تو کیسے اس پر اقتفا کیا جائے گا معنی سمجھ میں آرہا ہے فَقَيْفَ يُقْتَفَا بِهِ تو پھر فصل پر کیسے اقتفا کیا جائے گا فصل کا تو صرف کیا کام تھا اس کی وجہ سے تاقید ترک کر دیتے تھے اور یہاں تو تاقید ممکن ہی نہیں تو پھر فصل کا کیا اثر ہوگا تو لہذا فصل پر کیسے اقتفا کیا جا سکتا ہے اور یاد رکھو فَقَيْفَ يُقْتَفَا بِهِ فصل پر کیسے اقتفا کیا جائے گا یہ استفہام ہے لیکن اس کو کہتے ہیں استفہامِ انکاری کیا کہتے ہیں استفہامِ انکاری استفہامِ انکاری سے کہتے ہیں جہاں کسی چیز کا انکار مقصود ہوتا ہے پوچھنا مقصود نہیں ہوتا فصل پر کیسے اقتفا کیا جائے گا یہ سوال نہیں پوچھا جا رہا بلکہ انکار کیا جا رہا ہے یعنی فصل پر اقتفا نہیں کر سکتے استفہامِ انکاری کسی کہتے ہیں جہاں مقصود استفہام نہیں ہوتا بلکہ مقصود انکار ہوتا ہے پھر دیکھئے فَحَيْسُ اللَّهِ يُمْكِنُ تَاقِيدُ بِالْمُنْفَصِلِ لِعَدَمِهِ پس جس جگہ تاقید بِالْمُنْفَصِلِ مُمْكِن ہی نہ ہو لِعَدَمِهِ اَيْ لِعَدَمِ الْمُنْفَصِلِ منفصل کے نہ ہونے کی وجہ سے لَا يُتَصَوَّرُ لَهُ أَسَرٌ تو فصل کا کوئی اثر تصور ہی نہیں کیا جا سکتا فَكَيْفَ اقتفا بھی تو فصل پر کیسے اقتفا کیا جا سکتا ہے فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا اِعَادَةُ الْعَامِلِ الْأَوَّلِ تو باقی نہ رہا مگر یہ کہ اسی عامل اول کا اعادہ کیا جائے تاقید بھی نہیں لا سکتے اور فصل بھی نہیں کر سکتے تو اب ایک ہی چیز رہ گئی کہ کیا کیا جائے اس عامل کا اعادہ کیا جائے اس کو دوبارہ لائے جائے جس نے جر دیا ہے بھئی تو کہتے ہیں فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا اِعَادَةُ الْعَامِلِ الْأَوَّلِ پس باقی نہ رہا مگر یہ کہ اسی عامل اول کا اعادہ کیا جائے اس کو دوبارہ لائے جائے نحو مثال کے طور پر مَرَرْتُ بِكَ وَبِزَيْدِن یہ زید کا عطف کس پر ہے بکا کی کاف زمیر پر ہے اور وہ زمیر مجرور متصل ہے تو لہٰذا اب اس عامل کو دوبارہ لائیں گے اور کاف کو جر کس نے دیا تھا بانے تو اسی باق کو دوبارہ لے آئے مَرَرْتُ بِكَ وَبِزَيْدِن یہ ہے حرف کی مثال کہ وہ عامل حرف ہے اس کو ہم دوبارہ لائے اگلی مثال دیکھئے مَال مَيْنِ وَبَيْنَ زَيْدِن مَال میرے اور زید کے درمیان ہے یعنی میرا اور زید کا مال ہے بھئی اب دیکھو بَيْنِ بَيْنَ مُزَاف ہے یا زمیر مُزَافون ہی لے اور اس یا زمیر پر میں زید کا عطف کرنا چاہتا ہوں اور یا زمیر تو ہے زمیر مجرور بھئی اور زمیر مجرور پر جب عطف کریں تو اعادہ جار واجب ہے اور یا کو جر کس نے دیا بَيْنَ مُزَاف نے تو اسی مُزَاف کو دوبارہ لائیں گے مَال میرے اور زید کے درمیان ہے بات سمجھ میں آگئے اور یاد رکھو یہ جو دوسرا بَيْنَ لائے گیا ہے یہ زائد ہے یہ کیا ہے یہ زائد ہے الْمَالُ بَيْنِ وَبَيْنَ زَيْدٍ وجہ یہ کہ بَيْنَ جو ہے ادھر دیکھئے بَيْنَ جو ہے وہ متعدد پر داخل ہوتا ہے بَيْنَ کا کیا مانا بیچ میں تو بیچ میں تب ہی ہو سکتا ہے جب کم از کم دو چیزوں ہوں دو چیزوں کے بیچ میں کوئی چیز ہو سکتی ہے توجہ ہے تو بَيْنَ ہمیشہ مُزَاف ہوتا ہے کس کی طرف متعدد کی طرف توجہ ہے بَيْنَ کس کی طرف مُزَاف ہوتا ہے متعدد کی طرف مثلا میں کہتا ہوں مال عمر اور زائد کے درمیان ہے تو میں کہوں گا الْمَالُ بَيْنَ عَمْرٍ وَزَيْدٍ الْمَالُ بَيْنَ عَمْرٍ وَزَيْدٍ یہاں دیکھو میں بَيْنَ کو دوبارہ نہیں لیا کیوں نہیں لیا دوبارہ ابھی بتایا تھا الْمَالُ بَيْنِ وَبَيْنَ زَيْدٍ وہاں میں بَيْنَ کو دوبارہ لیا تھا وزیدن یہاں میں بینہ کو دوبارہ نہیں لیا کیا وجہ ہے پھر سنو پہلی مثال میں بینہ دو دفع آیا المال بینی وبین زیدن اور دوسری مثال میں ذکر کر رہا ہوں المال بین عمر وزیدن وہاں میں بینہ دوبارہ نہیں لیا ہاں شاوش کیونکہ ابھی ہم نے بتایا کہ ضمیر مجرور متصل پر عاطف کرنا ہو پھر اعادہ جار ہوگا ہر حسم کے لئے اعادہ جار نہیں ہوگا میں کہنا چاہتا ہوں میں زید اور عمر پر گزرا تو پھر باہ کو دوبارہ نہیں لاؤں گا کیونکہ یہ ضمیر متصل تو نہیں ہے مرارتو بی عمرین وزیدن مرارتو بی عمرین و اور وہاں کیا تھا مرارتو بی کا ضمیر متصل پر میں عاطف کر رہا تھا بات سمجھ میں آگئی تو وہاں پر میں ضمیر مجرور پر میں عاطف کر رہا تھا فرق سمجھ میں آگیا تو ہر جگہ ہی جہاں آپ عاطف کریں مجرور پر اور آپ کہیں شاید اعادہ جار کرنا پڑے گا نہیں یہ جب معطوف انعالی کیا ہو ضمیر مجرور ہو پھر اعادہ جار کریں گے تو کہتے ہیں والمال بینی وبین الزیدین کے مال میرے درمیان اور زید کے درمیان ہے فالمعتوف ہوا المجرور تو معطوف جو ہے وہ مجرور ہے توجہ ہے اب بھئی ترکیب ذکر کر رہے ہیں ذرا پہلے اس مثال پہ آجائیے میں ترکیب آپ کو سمجھا دوں مرد تو بکا و بزیدین مرد تو فیل با فائل تازمیر مرفو محلن فاعل با جارہ کافزمیر مجرور محلن معطوف علی وحرف عطف با جارہ زائدہ با جارہ زائدہ اور زیدین مجرور لفظن معطوف یہ با زائدہ ہے یہ با زائدہ ہے تو زیدین کا عطف ہو رہا ہے کاف پر اور کاف کو جر دیا بانے تو زید کو بھی جر دیا بانے معطوف علی میں جو عامل ہوتا ہے وہ ہی عامل ہوتا ہے کس میں معطوف میں تو لہٰذا یہ آپ یہ نہ کہیں یہ زید کو اس بانے جر دیا ہے بلکہ زید کو پہلی بانے جر دیا ہے توجہ ہے تو کاف زمیر یہ معطوف انعالے اپنے معطوف زید سے مل کر یہ مجرور ہوئی بات جارہ کے لئے جار مجرور کی مل کر مطالق ہوئے مررتو فیل کے ساتھ اور مررتو فیل اپنے فائل اور مطالق سے مل کا جملہ فعلیہ خبریہ ہوا دوسری ترقیبی دیکھ لیجئے المال بینی وبین زائدین المال مرفو لفظان مبتدہ بین مزاف بین مزاف ہے بین منصوب تقدیراً مزاف بین منصوب تقدیراً مزاف منصوب کیوں کیونکہ یہ ظرف ہے یہ کیا ہے ظرف یہ مفول فی ہے اور مفول فی کے لئے عامل چاہیے تو یہاں ثابتن نکالیں گے تو بین منصوب تقدیراً مزاف منصوب کیوں کیونکہ ظرف ہے مفول فی ہے اور تقدیراً کیوں کیونکہ جو بھی اسم مزاف ہو جائے یا زمیر کی طرف علاوہ جمع مذکر سالم کے اس کا عراب تینوں حالتوں میں تقدیری تو بینہ منصوب تقدیراً مضاف یا زمیر مجرور محلاً مضافل ہے اور یہ معتوفن عالی ہے یہ کیا ہے؟ معتوفن عالی ہے آگے وہ حرف عطف بینہ یہ زائد ہے یہ کیا ہے؟ یہ زائد ہے اور زائدن مجرور معتوف یہ زائدن کو یہ بینہ جر نہیں دے رہا ہے جو زائد کے ساتھ بینہ جڑا ہوا ہے کیونکہ یہ بینہ زائد ہے اور یہ زائد کا عطف کس پر ہے؟ بینی کی یا پر ہے تو اس زائد کو بھی یہی پہلا بینہ جر دے رہا ہے تو معتوفن عالی اپنے معتوف سے مل کر یہ مضافلہ ہوا بینہ کے لئے بینہ مضاف اپنے مضافلہ سے مل کر مفول فی ہوا ثابتن کے لئے ثابتن سیغہ اس میں فاعل مرفو ہے کیونکہ یہ خبر ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فاعل جو کس کو راجے؟ مبتدہ کو خبر کو کسے جوڑتے ہیں؟ مبتدہ سے تو ثابتن سیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفول فی سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا ترکیب سمجھ میں آگئے معلوم ہوا مرر طبی کا و بیزائی دین یہ زائد کو پہلی باجر دے رہی ہے اور ثانی با معدوم ہے گویا ہے ہی نہیں اور اسی طرح المال بینی و بین زائدین یہ زائدین کو پہلا بینہ جر دے رہا ہے اور ثانی بینہ معدوم ہے گویا ہے ہی نہیں تو دیکھئے ترکیب ذکر کر رہے ہیں شارح جامی کہتے ہیں فالمعطوفو ہوا المجرورو تو معطوف جو ہے وہ مجرور ہے عطف کے لیے واؤ آیا ہے نا تو معطوف کیا ہے؟ مجرور ہے یعنی جس پر وہ جار داخل ہو رہا ہے و بیزائی دین اس میں مجرور کیا ہے؟ یہ ہے معطوف پورا بیزائی دین معطوف نہیں ہے بلکہ صرف زید معطوف ہے اور اسی طرح اس میں معطوف کیا ہے؟ و بین زائی دین پورا نہیں معطوف بلکہ صرف زید معطوف ہے صرف صرف جو مجرور ہے دونوں صورتوں میں وہ معطوف ہے اور جو جار ہے جو جر دینے والی چیز ہے چاہے حرف ہے یا اسم وہ زائد ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں فَالْمَعْتُوفُهُ الْمَجْرُورُ تو وہ جو معطوف ہے وہ مجرور ہے وَالْعَامِلُ مُقَرَّرٌ اور عامل کیا ہے مکرر ہے وَجَرُّهُ بِالْاوَّلِ اور مجرور یہ جو معطوف ہے اس کا جر کس کی وجہ سے ہے پہلے عامل کی وجہ سے ہے وَالْثَانِي كَالْعَدَمِ مَعْنًا اور ثانی عامل کَالْعَدَمْ ہے یعنی ایسے ہی ہے جیسے وہ نہ ہو جیسے وہ معدوم ہو معنن معنہ کے اعتبار سے ثانی جو ہے معنہ کے اعتبار سے کَالْعَدَمْ ہے معدوم کی طرح ہے بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ عربوں کے اس قول کی دلیل کی وجہ سے بَيْنِ وَبَيْنَكَ عرب کہتے ہیں توجہ ہے میں نے آپ کو کیا بتایا بَيْنَ مُزَاف ہوتا ہے متعدد کی طرف ایک کی طرف مُزَاف نہیں ہوتا اس میں تعدد ہونا چاہیے ادھر دیکھئے اَلْمَالُ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرِن اَلْمَالُ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرِن تو دیکھا بَيْنَ ہمیشہ متعدد کی طرف مُزَاف ہوتا ہے اور یہاں تو بَيْنِ صرف یا کی طرف مُزَاف ہے اَلْمَالُ بَيْنِ وَبَيْنَكَ تو یہ پہلا بَيْنَ کس کی طرف مُزَاف ہے یا کی طرف اور دوسرا بَيْنَ کس کی طرف مُزَاف ہے کَاف کی طرف تو یہ ثانی اگر کل عدم نہیں شمار کریں گے تو بینہ پہلا بھی ایک کی طرف مضاف دوسرا بھی ایک کی طرف مضاف حالانکہ بینہ ایک کی طرف مضاف نہیں ہوتا بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں اگر آپ ثانی کو کل عدم شمار نہیں کرتے ثانی کو بھی شمار کرتے ہیں تو پہلا بینہ مضاف ہوا یا ضمیر کی طرف اور دوسرا بینہ مضاف ہوا کاف ضمیر کی طرف تو یہ تو ایک چیز کی طرف مضاف ہو گئے بینہ حالانکہ بینہ ایک چیز کی طرف مضاف نہیں ہوتا تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ثانی بینہ زائد ہے معنی کے اعتبار سے اس کا معنی میں کوئی دخل نہیں اگر اس کا معنی میں دخل ہوتا تو پھر تو ایک کی طرف مضاف ہونا صحیح ہی نہ تھا بھئی تو کہتے ہیں بس ثانی کل عدمی معنن اور دوسرا عامل جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے معدوم ہو معنن معنی کے اعتبار سے بدلیل قولہم عربوں کے اس قول کی دلیل کی وجہ سے بینی وبینکا ای المال بینی وبینکا اس بین لا يضاف الا الیل المتعدد اس لیے کیونکہ بینہ مضاف نہیں ہوتا مگر متعدد کی طرف معلوم ہوا معطوف جو ہے مجرور ہے مررت بکا بو بزائدین یہ زید مجرور ہے المال بینی وبین زائدین یہ زید بھی کیا ہے مجرور اور یہ مجرور کس عامل کی وجہ سے ہے ثانی عامل کی وجہ سے یا پہلے کی وجہ سے پہلے کی وجہ سے اور ثانی تو کل عدم ہے معنی کے اعتبار سے جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں نہیں ثانی معنی کے اعتبار سے کل عدم ہے البتہ لفظوں کے اعتبار سے موجود ہے عمل کر رہا ہے جر وہ دے رہا ہے یعنی دونوں کا اس بات پہ تو اتفاق ہے کہ معنی کے اعتبار سے ثانی معدوم ہے لیکن پہلے گروہ والے کیا کہتے ہیں کہ لفظوں کے اعتبار سے بھی وہ کل عدم ہے جر بھی وہ نہیں دے رہا جر بھی پہلا عامل دے رہا ہے جبکہ دوسرے کہتے ہیں کہ جر دوسرا ہی عامل دے رہا ہے البتہ وہ معنی کے اعتبار سے معدوم ہے گویا ہے ہی نہیں تو کہتے ہیں وقیلہ اور کہا گیا ہے جر رہو بسانی دیکھو یہ سانی کو صاحب جامی نے قیلہ کے ساتھ ذکر کیا پہلے قول کو ترجح دی ہے کہ سانی عامل معنی کے اعتبار سے بھی کل عدم اور یوں سمجھو گویا لفظوں کے اعتبار سے بھی کل عدم ہے وہ عمل نہیں کر رہا پہلا عامل ہی جر دے رہا ہے تو کہتے ہیں وقیلہ میں نے بتایا یہ سیغہ تمریز ہے اس کے ذریعے کمزور قول کو ذکر کیا جاتا ہے وقیلہ اور کہا گیا ہے جر رہو بسانی کہ معطوف کا جر جو ہے سانی یعنی دوسرے عامل کی وجہ سے ہے کما فی الحرف الزائدی جیسے حرف زائد میں ہوتا ہے فی کفا باللہی جیسے کہ کفا باللہ کے اندر ہے یاد رکھو کفا فیل ہے توجہ سے ترکیف سمجھ لو کفا فیل ہے اور یہ باجارہ زائدہ ہے اور یہ لفظ اللہ مجرور لفظاً ہے باقی وجہ سے اور مرفوع محلن ہے یہ فاعل ہے کفا کے لیے کفا فائل چاہتا ہے کفا اللہ اللہ کافی ہے اللہ کافی ہے لیکن عربی میں کیا کہتے ہیں کفا باللہ یہ باجارہ زائدہ ہے جیسے قرآن کے اندر بھی آیا ہے کفا باللہ تو یہ کفا باللہ کے اندر یہ باجارہ زائدہ ہے یہ اپنے معنی کا کوئی فائدہ نہیں دے رہا کیونکہ لفظ اللہ کفا کے لیے فاعل ہے لیکن لفظوں میں باعمل کر رہی ہے لفظ اللہ کو جر دے دیا اس نے کفا باللہ تو دیکھو با معنی کے اعتبار سے زائد ہے معدوم ہے لیکن لفظوں کے اعتبار سے عمل کر رہی ہے جر دے رہی ہے تو یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو مرر تبکا و بیزائدین یہ بیزائدین پر جبا جار رہا ہے معنی کے اعتبار سے یہ زائد ہے اپنے معنی کا اثر نہیں دے رہی لیکن لفظوں میں عامل ہے زائد کو جر یہ دوسری بات دے رہی ہے یا اسی طرح المال بینی و بین زائدین یہ دوسرا بینہ معنی کے اعتبار سے معدوم ہے معنی میں اس کا کوئی اثر نہیں یہ زائد ہے لیکن لفظوں کے اعتبار سے یہ بین زائدین یہ زائد کو یہ دوسرا بینہ جر دے رہا ہے پہلے گروہ والے کیا کہتے ہیں پہلا بینہ ہی عامل ہے ثانی لفظوں میں بھی زائد معنی میں بھی زائد اس کا کوئی جر دینے میں دخل نہیں جبکہ دوسرے گروہ والے کیا کہتے ہیں کہ یہ دوسرا عامل ہے تو کہتے ہیں پھر دیکھئے وَقِيلَ جَرُّهُ بِالثَّانِي كَمَا فِي الْحَرْفِ الزَّائِدِ اور کہا گیا ہے کہ اس معطوف کا جر جو ہے دوسرے عامل کی وجہ سے ہے كَمَا فِي الْحَرْفِ الزَّائِدِ جیسے کہ حرف زائد میں ہوتا ہے فِي كَفَا بِاللَّهِ كَفَا بِاللَّهِ کے اندر جیسے حرف زائد عمل کر رہا ہے وَحَادَ الَّذِي دَكَرْنَاهُ عَنِي لُزُومَ اعَادَتِ الْجَارِ فِي حَالِ السَّعَتِ وَالْإِخْتِعَارِ مَذْحَبُ الْبِصْرِيِّنَ کہتے ہیں وَحَادَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ اور یہ جو ہم نے ذکر کر دیا عَنِي لُزُومَ اعَادَتِ الْجَارِ یعنی جار کا اعادہ لازم ہے جار کا اعادہ تو یہ جار کے اعادے کے لزوم کو جو ہم نے ذکر کر دیا اختیار اور گنجائش والی حالت میں سعہ کا معنی گنجائش وسعہ یسعہ سے یہ مستر ہے وسعہ یسعہ سے یہ مستر ہے بھئی اور یاد رکھو سعہتن بھی ہے اور سعہتن بھی ہے سین کے فتحہ اور کسرہ دونوں کے ساتھ یہ رائج ہے بھئی دونوں طرح عربی میں استعمال ہوا ہے تو یہ گنجائش کو کہتے ہیں یاد رکھو سعہتن کلام کہتے ہیں یہ عام کلام جو نصر ہے یہ جو میں تقریر کر رہا ہوں بول رہا ہوں دیکھو یہ اشعار نہیں ہیں غیر اشعار ہیں یا جیسے یہ جامی ہم پڑھ رہے ہیں یہ اشعار نہیں ہیں تو یہ عام کلام ہے اس میں گنجائش ہوتی ہے اس میں گنجائش ہوتی ہے آپ جس طرح کا کلام لانا چاہیں لا سکتے ہیں اور ایک اشعار ہوتے ہیں تو یہ سعہتن کلام یہ اشعار کے مقابلے میں لاتے ہیں اشعار کے اندر گنجائش نہیں ہوتی کیونکہ میں نے آپ کو بتلایا تھا اشعار کے مخصوص آوزان ہوتے ہیں اور ان میں ایک حرف آگے پیچھے ہو جائے تو سارے شیر کا وزن خراب ہو جاتا ہے اور جس کو اللہ نے ذوق دیا ہوتا ہے اس کے سامنے آپ شیر پڑھیں ایک حرف ایک زیر زبر اگر آگے پیچھے ہو جائے وہ سنتے ہی کہے گا کہ بھئی اس شیر کا وزن تو ٹھیک نہیں شیر کے اندر ایک مخصوص ترنم ہوتا ہے ایک مخصوص روانی ہوتی ہے آپ سنتے ہیں جیسے نظمیں پڑھنے والے نظمیں پڑھتے ہیں یا ترانے پڑھتے ہیں دیکھو ان میں ایک مخصوص ترنم ہوتا ہے مخصوص روانی ہوتی ہے ایک حرف ایک زیر زبر آگے پیچھے ہو جائے تو سارا وزن خراب ہو جاتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو اشعار جو ہیں ان میں تنگی ہوتی ہے ان میں آپ جیسے دل چاہے الفاظ کو نہیں لاسکتے بلکہ آپ کو وزن کا خیال رکھنا پڑتا ہے تو اشعار میں تنگی ہوتی ہے اور عام کلام کے اندر گنجائش ہوتی ہے آپ جیسے مرضی کلام کو لے کر آئیں وہاں کسی وزن کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو سعط الکلام کہتے ہیں تو سعط الکلام سے کیا مراد ہوتی ہے نصر اور یہ کس کے مقابلے میں ہے اشعار کے مقابلے میں ہے تو علامہ جامی فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے ذکر کیا کہ جار کا اعادہ لازم ہے جار کا اعادہ لازم ہے سعط الکلام گنجائش اور اختیار والے کلام میں اشعار کی تو بات الگ ہے اشعار میں تو بعض وقت ایسی چیز بھی جائز ہو جاتی ہے جس کی عام کلام میں گنجائش نہیں ہوتی کیونکہ اشعار کا وزن خراب ہو رہا ہے اگر ہم قانون اور ذابطے کے مطابق چلیں گے تو شیر کا وزن خراب ہو رہا ہے تو پھر وہاں ذابطوں سے ہٹنے کی بھی کچھ گنجائش ہوتی ہے توجہ ہے جیسے اب دیکھو یہ نعمان یہ غیر منصرف ہے غیر منصرف ہے یہاں اسے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ ہیں کیونکہ ان کا نام نعمان ہے بھئی اور کنیت ابو حنیفہ ہے اور ابو حنیفہ سے وہ زیادہ مشہور ہیں بھئی تو شاعر کہتا ہے یہ حالانکہ نعمان غیر منصرف ہے اس پر تو کسرا اور تنوین نہیں آ سکتی لیکن شاعر نے خلاف ذابطہ کسرا اور تنوین اس پر ذکر کر دیا کیونکہ اس کے بغیر وزن صحیح نہیں بن رہا تھا شیر کا تو شیر کے اندر بعض ایسے امور کا ارتکاب بھی جائز ہے جس کی عام کلام کے اندر گنجائش نہیں ہوتی تو صاحب جامع یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ جب بھی آپ ضمیرہ مجرور پر عطف کرنا چاہیں تو اعادہ جار لازم ہے اور کس میں عام کلام میں اشعار کی بات ہم نہیں کر رہے کس کی بات کر رہے ہیں عام کلام کے اندر اعادہ جار لازم ہے یہ بسرا والوں کا مذہب ہے کس کا مذہب ہے بسرا والوں کا مذہب ہے جبکہ کوفہ والے علماء فرماتے ہیں کہ عام کلام کے اندر یعنی نصر کے اندر بھی ترک اعادہ جائز ہے علماء بسرا تو فرماتے ہیں کہ عام کلام کے اندر جب آپ ضمیرہ مجرور پر عطف کریں تو ترک جار جائز نہیں دوبارہ جار کو لانا پڑے گا جو جر دے رہا ہے ترک جائز نہیں لیکن علماء کوفہ کیا فرماتے ہیں ترک جار جائز ہے عام کلام میں بھی تو کہتے ہیں وَحَادَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ اور یہ جو ہم نے ذکر کر دیا اعنی لزوم اعادت الجاری یعنی اعادہ جار کا لازم ہونا فی حال السعطی والاختیاری گنجائش اور اختیار والی حالت میں یعنی عام کلام کے اندر مذہب البسریین یہ کس کا مذہب ہے بسرہ والوں کا مذہب ہے وَيَجُوزُ عِندَهُمْ تَرْقُهَ ازْتِرَارًا اور ان کے نزدیک اس کا ترک جائز ہے ازترارا ازترار کی حالت میں یعنی مجبوری کی حالت میں یعنی اشعار میں کس میں ہے اشعار میں ترک جائز ہے آپ بغیر اعادے کے بھی عطف کر سکتے ہیں لیکن وَأَجَازَ الْكُفِيُّنَ تَرْقَ الْعَعَادَتِ لیکن علماءِ کوفہ نے جائز قرار دیا ہے اعادہ کے ترک کو فی حال ساعتی گنجائش والی حالت میں بھی یعنی نصر کے اندر بھی مستدلین ابی الاشعاری استدلال کرتے ہوئے اشعار سے کس سے؟ اشعار سے استدلال کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اشعار کے اندر ترکِ اعادہ آیا ہے عربی کے فصیح و بلیق شائد نے کیا کیا ہے؟ ترکِ اعادہ کیا ہے وہ اس عامل کو دوبارہ نہیں لیا ضمیرِ مجرور پر عطف کرتے وقت تو معلوم ہوا عام کلام میں بھی جائز ہے گویا صاحبِ جامی علماءِ کوفہ کے مذہب کے ضعف کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ علماءِ کوفہ کا مذہب کیا ہے؟ ضعیف ہے توجہ ہے؟ نہیں بات سمجھ میں آئی دیکھو دیکھو پھر سنو علماءِ بسرہ فرماتے ہیں عام کلام میں یعنی گنجائش والے کلام میں نصر کلام کے اندر ترکِ اعادہ جائز نہیں وہ خافز کو دوبارہ لانا پڑے گا جر دینے والے عامل کو دوبارہ لانا پڑے گا کب جب آپ ضمیرِ مجرور پر عطف کریں تو عام کلام میں اعادہ جار کرنا پڑے گا ہاں اشعار میں آپ اعادے کو ترک بھی کر سکتے ہیں مجبوری کی وجہ سے کیونکہ شیر کا وزنگ بعض وقت خراب ہو جاتا ہے جبکہ علماءِ کوفہ کیا فرماتے ہیں؟ کہ عام کلام کے اندر بھی اعادے کو ترک کرنا جائز ہے اعادہِ جار کو ترک کرنا جائز ہے اور دلیل کس کو بناتے ہیں؟ اشعار کو کس کو؟ بھئی اشعار کے اندر تو علماءِ بسرہ بھی جائز قرار دیتے ہیں آپ بات کر رہے ہیں عام کلام میں جائز ہے اور دلیل کس کو بنا رہے ہیں؟ اشعار کو اشعار وہ عام کلام ہے یا اس میں تنگی ہوتی ہے؟ اس میں تو تنگ ہی ہوتی ہے لہذا اشعار کو آپ عام کلام کے لیے دلیل نہیں بنا سکتے بات سمجھ میں آگئے تو اشعار کے اندر تو علماء بسرہ بھی جائز کہتے ہیں اور آپ استدلال کس سے کر رہے ہیں اشعار سے اور کس کے لیے کر رہے ہیں عام کلام کے لیے تو عام کلام کے اندر جائز نہیں ہے بھئی یعنی ان کے مذہب کے ضائف ہونے کی طرف اشارہ کر دیا صاحب جامعی نے یہ معنی ہے اور علماء کوفہ نے اعادے کے ترک کو بھی جائز قرار دیا ہے بات سمجھ میں آگئے بعض علماء نے لکھا ہے کہ صرف اشعار سے وہ استدلال نہیں کرتے بلکہ قرآن کی بعض آیات سے بھی استدلال کرتے ہیں بعض آیات سے بھی استدلال کرتے ہیں لیکن اس کا بھی پھر علماء جواب دیتے ہیں کہ ان آیات میں عطف متعین نہیں ہے ضمیر مجرور پر عطف کیا گیا ہے اور اعادہ جار نہیں کیا گیا تو کہتے ہیں وہاں پر عطف متعین نہیں ہے علماء کے اس میں مختلف اقوال ہیں تو لہذا ان آیتوں سے بھی وہ استدلال نہیں کر سکتے آیت میں اگر اور کوئی احتمال نہ ہوتا پھر تو وہ استدلال کر سکتے تھے جب اور بھی احتمال آگئے آیتوں کے اندر تو اب وہ اس سے استدلال نہیں کر سکتے ازا جال احتمال بطل الاستدلال آگے دیکھئے فَإِنْ قِيلَ یہاں سے اب ایک اعتراض اور اس کا جواب ذکر کریں گے فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ جَازَ تَاقِيدُ الْمَرْفُعِ الْمُتَّصِلِ یہاں سے ایک اعتراض کر رہے ہیں دونوں ضابطوں پر کس پر دونوں ضابطوں پر اعتراض کر رہے ہیں پیچھے دو ضابطے ذکر فرمائے صاحبِ کافیہ نے پہلا ضابطہ کیا کہ مرفوع متصل پر عطف کریں تو تاقید لانا پڑے گی اور ضمیرِ مجرور پر عطف کریں تو اعادہِ جار کرنا پڑے گا دو ضابطے ذکر ہوئے پہلا ضابطہ کیا مرفوع متصل پر عطف کرو تو کیا لانا پڑے گی تاقید اور مجرور متصل پر عطف کرو تو اعادہِ جار کرنا پڑے گا اب ان دونوں پر اعتراض کر رہے ہیں اعتراض یہ ادھر دیکھئے کہ آپ نے ہمیں ایک پہلا ضابطہ کیا بتایا ضمیرِ مرفوع متصل پر جب آپ عطف کرنا چاہتے ہیں تو منفصل کو لانا پڑے گا پہلے کس کو منفصل کو لانا پڑے گا اور حالانکہ اسی ضمیر مرفوع متصل اس کی تاقید بھی لاتے ہیں اور بدل بھی لاتے ہیں اس سے تاقید اور بدل کے لیے آپ منفصل لانے کو لازمی قرار نہیں دیتے اور عطف کے لیے آپ منفصل کو لانے کو لازمی قرار دیتے ہیں کیا اشکال کہ آپ مرفوع متصل پر عطف کرنا چاہیں تو کہتے ہیں منفصل لانا پڑے گی اور اسی مرفوع کے لیے مرفوع متصل کی آپ تاقید بھی لاتے ہیں اور اس کے لیے بدل بھی لاتے ہیں تاقید اور بدل یہ بھی توابع میں سے ہیں اور عطف بھی کس میں سے ہے توابع میں سے تو تاقید بدل عطف تینوں توابع میں سے ہیں تو تینوں کا حکم ایک جیسا ہونا چاہیے لہذا عطف کے لیے آپ کہتے ہیں کہ منفصل کو لانا پڑے گا مرفوع متصل کے بعد اور تاقید اور بدل لانا تو بغیر منفصل کے بھی آپ جائز قرار دیتے ہیں تو یہ فرق کیوں کرتے ہیں توجہ ہے تاقید و بی تابع بدل و بی تابع عطف و بی تابع تو تینوں کا حکم ایک جیسا ہونا چاہیے عطف کے لیے مرفوع متصل کے بعد منفصل لانی چاہیے تو پھر تاقید اور بدل اس کی لائیں اسی مرفوع متصل کی تاقید یا بدل لائیں تو اس میں بھی کیا ہونا چاہیے منفصل پہلے لانی چاہیے لیکن وہاں آپ بغیر منفصل کے بھی تاقید اور بدل کو جائز قرار دیتے ہیں اور عطف کے لیے آپ کہتے ہیں کہ منفصل کو ساتھ لانا پڑے گا اعتراض سمجھ میں آیا اور اسی طرح مجرور جو ہے ضمیر مجرور اس میں آپ نے کہا کہ اعادہ جار ضروری ہے اعادہ جار ضروری ہے کس کے لیے عطف کے لیے لیکن اسی ضمیر مجرور متصل اس کی تاقید بھی لاسکتے ہیں بغیر اعادے کے اور بدل بھی لاسکتے ہیں بغیر اعادے کے تو عطف کے لیے آپ اعادے کی شرط کیوں لگاتے ہیں حالانکہ تینوں توابع ہیں کیا بات ہوئی ضمیر مجرور کے لیے آپ کیا کہتے ہیں اعادہ جار لازم ہے جب عطف کرنا ہو کیا کرنا ہو عطف کرنا ہو تو عطف کے لیے آپ اعادے کی شرط لگاتے ہیں اور اسی مجرور متصل کی تاقید لانی ہو یا اسے بدل لانا ہو تو پھر آپ اعادہ جار کی شرط نہیں لگاتے حالانکہ تینوں توابع ہیں اگر اعتف میں ایک شرط لگائی ہے تو بدل اور تاقید میں بھی وہ شرط لگانی چاہیے اعتراض سمجھ میں آ گیا تو دیکھئے پہلے اعتراض پھر اس کا جواب ذکر کریں گے کہتے ہیں فَإِن قِيلَ اگر یہ کہا جائے یعنی یہ اعتراض کیا جائے كَيْفَ جَازَ تَاقِيدُ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ فِي نَحْوِ جَاؤُنِ كُلُّهُمْ وَالْعِبْدَالُ مِنْهُ نَحْوُ أَعْجَبْتَنِ جَمَالُكَ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ تَقَدُّمِ تَاقِيدِ بِالْمُنفَصِلِ دیکھئے بھئی یہ جاؤونی کُلُّهُمْ پہلے یہ جو جملہ آیا اس کی ترقیب سن لو جاؤونی کُلُّهُمْ جاؤو فِيْلْبَا فَاعِل اس کے اندر وَوزَ امیر مَرْفُو مَحَلًّا یہ ہے فَاعِل اور یہ ہے مُؤَقْد آگے اس کی تاقید آرہی ہے اور نُون وِقَایَا یَا زَمِير مَنصُوب مَحَلًّا مَفُول بِهِ اور کُلُّهُمْ کُلُّهُمْ مَرْفُو لَفْزًا مُزَاف اور ہُمْ زَمِير مجرور مَحَلًا مُزَافِلِ یہ ہُمْ زَمِير اسی جاؤو کے فاعل کی طرف لوٹ رہی ہے اور وہ بھی جمع مُزَكَر اور ہُمْ زَمِير بھی جمع مُزَكَر جی تو کُلُّهُمْ مُزَافِلِ مِلْکر یہ تاقید ہوئی جاؤو کے فاعل کے لیے یعنی وَو کے لیے تو دیکھو یہ جاؤو کا جو فاعل ہے یہ زمیر مرفوع ہے فاعل ہے اور متصل ہے اور اس کی تاقید لائی گئی کُلُّهُمْ کے ساتھ اور منفصل یہاں لانا ضروری نہیں عطف کے اندر کیا ضروری تھا منفصل لاتے تھے اور تاقید میں منفصل لانا بغیر منفصل کے بھی تاقید لاسکتے ہیں اسی طرح وَلْإِبْدَالُ مِنْهُ اگلہ جملہ دیکھئے اَعْجَبْتَ نِي جَمَالُكَ اَعْجَبْتَ فِي الْبَا فَاعِل تازمیر مرفوع محلن اس کا فاعل اَعْجَبْتَ تُو نے مجھے تعجب میں ڈالا نون وِقَایہ یا زمیر منصوب محلن مفعول بھی اور جملو کا یہ بدل ہے اَعْجَبْتَ کی تازمیر سے جو فاعل ہے اَعْجَبْتَ تُو نے مجھے تعجب میں ڈالا جملو کا یعنی کہ تیرے حسن و جمل نے تیرے حسن و جمل نے تو یہ جملو کا یہ بدل ہے کس سے اَعْجَبْتَ کی تازمیر سے اور یہ تازمیر مرفوع متصل ہے تو مرفوع متصل سے بدل آیا اور اس بدل کے لیے کوئی منفصل ضمیر بیچ میں نہ لانا پڑی تو مرفوع متصل کی تاقید لائیں تو بھی منفصل نہیں لاتے اور اس مرفوع متصل سے بدل لائیں تو بھی منفصل نہیں لاتے تو عطف کیلئے پھر آپ منفصل کیوں کہتے ہیں کہ منفصل لانا پڑے گا حالانکہ تینوں تابع ہیں تینوں کا ایک جیسا حکم ہونا چاہیے اب دیکھئے ترجمہ فَإِن قِيلَ كَيْفَ جَازَ تاقید المرفوع المتصل فی نحوی کہ کیسے جائز ہے مرفوع متصل کی تاقید فی نحوی اس جیسی مثالوں میں جاؤنی کلہم تو یہ کلہم مرفوع کی تاقید ہے مرفوع متصل کی وَلِدَّالُ مِنْهُ اور کیسے جائز ہے مرفوع متصل سے بدل لانا نحو عجبتنی جمالو کا اس جیسی مثالوں میں یہ جمالو کا بدل ہے عجبت کی تازمیر سے تو کیسے یہ تاقید اور بدل لانا جائز ہے یعنی ان میں یہ شرط نہیں ہے کہ تاقید بالمنفصل مقدم یعنی پہلے تاقید بالمنفصل لاؤ پھر تاقید لاؤ دوسری یا پھر بدل لاؤ نہیں یہاں یہ شرط نہیں تو کہتے ہیں اور اسی طرح جائز ہے یہ مثال پہلے دیکھ لیں یہ بھی اور ایک اس سے اگلی مثال بھی آ رہی ہے مررتو بکا نفسی کا مررتو بکا نفسی کا مررتو فیلبا فائل تازمیر مرفو محلن اس کا فائل با جارہ کافزمیر مجرور محلن یہ ہے مؤکد مؤکد اور نفسی کا یہ کیا ہے تاقید اور مؤکد پر جو عراب آتا ہے وہی عراب تاقید پر اور مؤکد بکا یہ کافزمیر مجرور محلن ہے تو نفسی کا یہ بھی کیا ہے مجرور تو نفسی مجرور لفظاں مضاف اور کافزمیر مجرور محلن مضافلے مضاف مضافلہ مل کر یہ تاقید ہوئی بیکا میں جو کاف ضمیر ہے اس کی کاف ضمیر مؤقت اپنی تاقید سے مل کر مجرور ہوا با جارہ کے لیے جار مجرور مل کر مطالق ہوا مررتو فیل سے فیل اپنے فائل اور مطالق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا تو اب دیکھو بیکا یہ کاف مؤقت ہے اور نفسی کا اس کی تاقید لائی گئی اور یہاں اعادہ جار کی شرط نہیں ہے بیکا بھی نفسی کا نہیں ہے جار کو دوبارہ نہیں لائے گیا معطوف کے لیے آپ کہتے ہیں جار دوبارہ لانا پڑے گا تاقید اور بدل کے لیے آپ کہتے ہیں جار کو دوبارہ نہیں لانا پڑے گا اگلی مثال دیکھئے ایک دو لفظوں کے بعد ہے عاجب تو بیکا جمال لیکا عاجب تو عاجب تو بیکا میں حیران ہوا تجھ پر میں حیران ہوا تجھ پر یا میں حیران ہوا تیری وجہ سے جمال لیکا یعنی تیرے حسن و جمال کی وجہ سے تو یہ جمال لیکا یہ بدل ہے بیکا کی کاف ضمیر سے پیچھے آیا تھا نفسی کا وہ تاقید تھی کاف ضمیر کی اور یہ جمال لیکا یہ بدل ہے بیکا کی کاف ضمیر سے اور بدل اور مبدل منہو کا اعراب ایک ہوتا ہے اس لیے جمال لیکا اس کو ہم نے مجرور پڑا کیونکہ کاف ضمیر مجرور ہے جس سے یہ بدل ہے تو عجب تو بیکا مجھے تعجب ہوا بیکا آپ کی وجہ سے جمال لیکا یعنی کہ آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے تو یہاں دیکھو بیکا یہ کاف ضمیر مجرور ہے اور جمال لیکا اس سے بدل لائیا گیا بغیر اعادہ جار کے دوبارہ بانی لائی گئی بیکا بھی جمال لیکا نہیں کہا گیا بات سمجھ میں آگئے عاطف کے اندر آپ جب ضمیر مجرور پر عاطف کریں تو آپ اعادہ جار کی شرط لگاتے ہیں اور جب اس کی مجرور کی تاقید یا بدل لائے جائے تو اس میں آپ اعادہ جار کی شرط نہیں لگاتے حالانکہ تینوں تابع ہیں تاقید بھی تابع بدل بھی تابع اور معطوف بھی تابع ہے بھئی دیکھئے دوبارہ ترجمہ کہتے ہیں وجازہ ایزاں تاقید الزمیر المجروری فی نحوی اور جائز ہے زمیر مجرور کی تاقید بھی فی نحوی اس جیسی مثالوں میں مرر تبی کا نفسی کا والابدال منہو اور اسی طرح جائز ہے زمیر مجرور سے بدل لانا نحو عجیب تبی کا جمالی کا اس جیسی مثالوں میں من غیر اعادت الجاری بغیر جار کے اعادے کے ولم یجوز العطف فی الاولی اور پہلے میں یعنی مرفو متصف میں عطف جائز نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی تاقید بھی منفصل لانے کے بعد پہلے صورت میں اور دوسری میں یعنی زمیر مجرور متصل میں عطف جائز نہیں ہے مگر جار کے اعادے کے ساتھ بات سمجھ میں آگئی تو حاصل اعتراض کیا ہوا کہ مجرور ادھر دیکھئے مرفوع متصل پر عطف بغیر تاقید بل منفصل کے جائز نہیں اور حالانکہ اسی مرفوع متصل کی تاقید اور بدل لانا بغیر تاقید بل منفصل کے جائز ہے اور اسی طرح زمیر مجرور پر عطف بغیر اعادے کے جائز نہیں لیکن زمیر مجرور سے تاقید اور بدل لانا بغیر اعادہ جار کے جائز ہے تو یہ فرق آپ نے کیوں کیا تو آپ جواب دیں گے جواب سمجھ لو جواب سمجھ لو جواب کا حاصل یہ ہے ادھر دیکھئے جواب کا حاصل یہ کہ تاقید اور بدل تاقید اور بدل یہ اپنے مطبوع کے لیے اجنبی نہیں ہوتے یہ اپنے مطبوع کے لیے اجنبی نہیں ہوتے اور نیز وہاں فصل بلواو بھی نہیں ہوتا تاقید اور موقع میں واؤ لاتے ہیں تاقید اور موقع میں واؤ نہیں لاتے بدل اور مبدل ہمینہو کے اندر بھی واؤ نہیں لاتے تو یہ جو تاقید ہے اور یہ جو بدل ہے یہ اپنے مطبوع کے لیے اجنبی نہیں یہ اجنبی نہیں اور نیز درمیان میں وہ بھی نہیں تو فصل بھی نہیں آیا اس لیے تاقید لانے کی کوئی حاجت نہیں اس لیے درمیان میں تاقید لانے کی یا اعادہ جار کی کوئی حاجت نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ یہ اپنے مطبوع کے لئے تاقید کا مطبوع کیا مؤقت بدل کا مطبوع کیا مبدل منہو یہ جو بدل اور تاقید ہیں یہ اپنے مطبوع کے لئے اجنبی نہیں ہیں اور نیز یہاں پر درمیان میں واو کے ذریعے فصل بھی نہیں آیا تو اس لئے مرفوع متصل میں بغیر منفصل کے آپ تاقید اور بدل لاسکتے ہیں اور مجرور میں بغیر اعادے کے آپ تاقید اور بدل لاسکتے ہیں بات سمجھ میں آ گئی کیا وجہ پھر دہر آئیے کہ جو تاقید اور بدل ہیں یہ اپنے مطبوع کے لئے اجنبی بھی نہیں اور درمیان میں فصل بھی نہیں آیا اس لئے یہاں اعادہ جار بھی ضروری نہیں اور اس لئے تاقید بالمنفصل بھی ان میں ضروری نہیں جبکہ عطف کے اندر ماتوف مغاہر ہوتا ہے ماتوف انہا لے سے جعنی زیدن و عمرن زید ماتوف انہا لے ہے اور عمر کیا ہے ماتوف اور دونوں الگ الگ ہیں بھئی زید کی ذات الگ ہے عمر کی ذات الگ تو ماتوف جو ہوتا ہے وہ مغاہر ہوتا ہے ماتوف انہا لے سے اس کے لئے اجنبی ہوتا ہے اور نیز وہاں حرف عطف بھی درمیان میں فصل بھی آ جاتا ہے تو اس لئے وہاں زیادہ مناسبت کے لئے یا تو تاقید بالمنفصل لانا پڑے گی یا اعادہ جار کرنا پڑے گا بات سمجھ میں آئی دیکھئے بھئی صاحب جامی تقریر فرمائیں گے اور زیادہ وضاحت ہو جائے گی دیکھئے بھئی قُل ناہم کہتے ہیں اتاقید و عین المؤکدی کہ تاقید وہ تو عین مؤکد ہوتی ہے تاقید کیا ہوتی ہے عین مؤکد ادھر دیکھئے ادھر دیکھئے جانی زیدن نفسوہو جانی زیدن نفسوہو زید سے جو ذات مراد ہے نفس زید سے بھی وہی ذات مراد ہے تو زیدن ہے معکد اور نفسوہو ہے اس کی تاقید جانی زیدن نفسوہو میرے پاس زید خود آیا تو زید معکد اور نفسوہو اس کی تاقید اور یہ تاقید عین مؤکد ہے زید جس ذات پر دلالت کر رہا ہے نفس زید بھی اسی ذات پر دلالت کر رہا ہے تو تاقید عین مؤکد ہوتی ہے کوئی الگ چیز نہیں ہوتی جانی القوم کلہم میرے پاس وہ قوم ساری کی ساری آئی یہ کل لہم سے بھی وہی قوم مراد ہے اور القوم سے بھی وہی قوم مراد ہے تو تاقید اور موقع ایک ہی ہوتے ہیں اور بدل بدل کا بھی یاد رکھو مبدل منہو سے تعلق ہوتا ہے آپ نے پڑا ہے آفیہ کے اندر اور ہدایت و نح وغیرہ میں آگے قریب ہی بدل کی بحث بھی آ رہی ہے کہ بدل چار قسم پر ہے بدل القل بدل البعض بدل الاشتماع اور بدل الغلط کتنی قسمیں شاہ نمبر ایک بدل القل بدل البعض بدل الاشتماع اور بدل الغلط بھئی بات سمجھ میں آگئے غلط میں لام پر فتحہ پڑھیں بھئی غلط تو بدل القل کسے کہتے ہیں کہ بدل اور مبدل منہو دونوں کا مدلول ایک ہو بدل اور مبدل منہو دونوں کا مدلول ایک ہو مثلا میں کہتا ہوں جا انہی زیدن اخو کا میرے پاس زید یعنی آپ کا بھائی آیا تھا تو دیکھو مخاطب کا ایک بھائی ہے اور اس کا نام زید ہے تو میں اخو کا اے مخاطب آپ کا بھائی یہ کہہ دوں یا زید کہہ دوں ایک ہی بات ہے زید سے بھی وہی ذات مراد اور اخو کا آپ کا بھائی یہ بھی وہی ذات ہے توجہ ہے تو دیکھو دونوں کا مدلول ایک ہے زید نے جس پر دلالت کی اخو کا اس نے بھی اسی پر دلالت کی یہ ہے بدل القل کیا تعریف ہوئی بدل القل کی کہ مبدل منہو اور بدل دونوں کا مدلول ایک ہی ذات ہو اور ایک ہے بدل البعض بدل الباز یہ ہے کہ جو بدل ہے وہ مبدل منہو کا بعض ہو بدل جو ہے مبدل منہو کا بعض ہو زربتو زیدن رأسہو زربتو زیدن میں نے زید کو مارا رأسہو یعنی اس کے سر کو یہ رأسہو بدل ہے زید سے اور یہ رأسہ زید یہ زید کا کل ہے یا بعض ہے بعض ہے زید کا سر جو ہے وہ زید کا بعض ہے تو یہ رأسہو یہ کیا ہے بدل الباز اور ایک ہے بدل الاشتعمال بدل الاشتعمال وہ ہے جو اپنے مطبوع کا نکل ہو نجوز ہو ہاں اس سے اس کا تعلق ہو جیسے سولی با زیدن سوبوہو سولی با زیدن زید کو چھینہ گیا چھینہ گیا سوبوہو یعنی اس کے کپڑے کو زید کو چھینہ گیا یعنی اس کے کپڑے کو چھینہ گیا آپ دیکھو یہ جو سوبوہو یہ بدل ہے زید سے اور زید کا کپڑا یہ نہ زید کا کل ہے نہ زید کا جز ہے ہاں اس کا زید کے ساتھ تعلق ہے کہ یہ کس کے ہیں زید کے ہیں تو یہ ہے بدل الاشتعمال بدل الاشتعمال کسے کہتے ہیں کہ بدل مبدل منہو کے ساتھ اس کا تعلق ہو نہ اس کا کل ہو نہ اس کا جز ہو اور ایک ہوتا ہے بدل الغلط بدل الغلط اسے کہتے ہیں کہ جو غلطی کی وجہ سے لانا پڑے مثلا میں آپ کو کہنا چاہتا تھا میرے پاس زید آیا میری زبان پر غلطی سے عمر آ گیا میں فوراں پھر اس کی اصلاح کر کے زید دیاتا ہوں جانی عمرن زیدن جانی عمرن زیدن میں کیا کہنا چاہتا تھا زید اور غلطی سے کیا کہہ دیا عمر پھر میں نے فوراں ہی اصلاح کی اور زید بھی لیایا جانی عمرن زیدن تو یہ عمر مبدل منہو ہے اور زید اس سے بدل اور یہ بدل کیوں لانا پڑا اس غلطی کی وجہ سے یہ جو عمر آپ نے غلطی سے کہا تھا تو اس کو کیا کہتے ہیں بدل الغلط توجہ ہے بات کیا چل رہی ہے بات یہ چل رہی ہے کہ جو تاقید اور بدل ہوتے ہیں یہ اپنے مطبع کے لیے اجنبی نہیں ہوتے اور معطوف اجنبی ہوتا ہے تاقید کیوں نہیں اجنبی کیونکہ تاقید عین موقت ہوتی ہے تاقید عین موقت ہوتی ہے تاقید اور موقت ایک ہی چیز ہے اور بدل بھی اپنے مطبع سے اجنبی نہیں ہے کیونکہ یا تو بدل الکل ہوگا اور بدل الکل وہ ہے کہ مطبع اور بدل دونوں کا مدلول ایک ہی ہوتا ہے دونوں کا مدلول تو جب دونوں کا مدلول ایک ہے تو اجنبی نہیں ہے ایک ہی چیز ہے اور یا وہ بدل البعض ہوگا بدل البعض بھی اجنبی نہیں کیونکہ وہ اپنے مطبع کا جوز ہے اور بدل الاشتعمال وہ بھی اجنبی نہیں کیونکہ اس کا بھی اپنے مطبع کے ساتھ تعلق ہے اور باقی رہ گیا بدل الغلط ہاں اس کا تعلق مبدل منہو سے نہیں ہوتا وہاں غلطی کی وجہ سے آپ دوسرا لفظ لاتے ہیں لیکن کہتے ہیں بدل الغلط کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ بدل الغلط بہت کم کلام میں آتا ہے نادر ہے کیا ہے نادر ہے اور ذابطہ ہے ان نادرک المعدوم نادر چیز جو ہے اس کو معدوم شمار کیا جاتا ہے گویا ہے ہی نہیں بھئی اس کی وجہ سے ذابطے نہیں بنایا جاتے بھئی تو لہذا معلوم ہوا بدل بھی اپنے مطبوع کے لیے اجنبی نہیں تاقید بھی اپنے مطبوع کے لیے اجنبی نہیں لہذا وہاں پر کسی اور مناسبت کی ضرورت نہیں آپ مرفوع متصل کی تاقید لانا چاہتے ہیں یا بدل لانا چاہتے ہیں تو یہ دونوں تو اس کے لیے اجنبی نہیں ہیں لہذا کچھ اور مناسبت پیدا کرنے کے لیے منفصل لانے کی کوئی حاجت نہیں پہلے سے مناسبت موجود ہے اور نیز درمیان میں فصل کے لیے کوئی حرف بھی نہیں آیا تو فصل بھی نہیں آیا اور یہ اجنبی بھی نہیں ہے لہذا بیچ میں منفصل کے ساتھ تاقید لانے کی کوئی حاجت نہیں اسی طرح اگر آپ ضمیر مجرور کے لیے تاقید یا بدل لاتے ہیں تو ضمیر مجرور کے لیے تاقید اور بدل یہ اجنبی نہیں یہ اجنبی اور نیز درمیان میں حرف فصل فصل کے لیے حرف عطف بھی نہیں آیا تو فصل بھی نہیں ہیں اور اجنبی بھی نہیں ہیں لہٰذا اعادہ جار کی کوئی حاجت نہیں ہے جبکہ معتوف وہ تو معتوف مغایر ہوتا ہے اور نیس بیچ میں حرف عطف بھی آگیا فصل بھی آگیا اجنبی بھی ہے فصل بھی آگیا تو اب کچھ اور مناسبت چاہیے کچھ اور مناسبت چاہیے لہذا مرفوع متصل میں منفصل کے ساتھ تاقید لاکر اور مناسبت پیدا کی جائے گی اور مجرور میں اعادہ جار لاکر مناسبت پیدا کی جائے گی بھئی معتوف اجنبی بھی ہے اور درمیان میں فصل بھی ہے تو لہذا یہاں کچھ بزید مناسبت پیدا کرنی چاہیے بھئی تو لہذا مرفوع متصل اس پر عطف کرنا چاہتے ہیں تو مزید مناسبت کی یہ صورت ہے کہ اس کی تاقید منفصل کے ساتھ لے آؤ کیا لے آؤ اس کی تاقید منفصل کے ساتھ لے آؤ تاکہ اس کی مناسبت ہو جائے معتوف کے ساتھ کہ جیسے وہ مستقل ہے یہ بھی کیا ہے مستقل ہے اور نیس کیا کرنا چاہتے ہیں آپ ضمیر مجرور پر عطف کرنا چاہتے ہیں تو معتوف اجنبی بھی ہے اور درمیان میں فصل بھی ہے تو لہذا اعادہ جار اس جار کو دوبارہ لے آؤ تاکہ اس معتوف کی مناسبت ہو جائے معتوف ان علی کے ساتھ بھئی بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی صاحب جامی اس کو اور اچھے لفظوں میں بیان کریں گے قلنا ہم کہتے ہیں التاقید و عین المؤکدی کہ تاقید جو ہوتی ہے وہ عین مؤکد ہوتی ہے والبدل فی الاغلب اما کل المطبوع او بعضوہو او متعلقوہو اور بدل جو ہے وہ بھی فی الاغلب اکثر احوال میں اما کل المطبوع یا تو وہ اپنے مطبوع کا کل ہوتا ہے یعنی بدل الکل او بعضوہو یا اپنے مطبوع کا بعض ہوتا ہے یعنی بدل البعض او متعلقوہو یا اپنے مطبوع کا متعلق ہوتا ہے یعنی بدل الاشتعمال والغلط قلیل نادرن اور جبکہ بدل الغلط جو ہے وہ تو قلیل ہوئے نادر ہے فہما تو پس فہما پس یہ جو تاقید اور بدل ہیں یہ دونوں اپنے مطبوع کے لئے اجنبی نہیں ہیں اور نیز یہ بدل اور تاقید اپنے مطبوع سے جدہ بھی نہیں ہیں تخلل کا معنی ہے بیچ میں آنا فاصل فصل دینے والا یعنی کوئی حرف وغیرہ لعدم تخلل فاصل بینہما وبین مطبوعہما اور نیز اس لئے کیونکہ ان دونوں کے درمیان اور ان کے مطبوع کے درمیان کوئی فاصل بھی بیچ میں نہیں آیا بات سمجھ میں آگئی تاقید اور موقت میں بھی کوئی فصل نہیں آیا اور بدل اور مبدل منہوں میں بھی کوئی فصل نہیں آیا تو یہ منفصل بھی نہیں ہیں پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں فَهُمَا لَيْسَ بِي أَجْنَبِيَّنِ لِمَتْبُوعِهِمَا تو یہ بدل اور تاقید جو ہیں دونوں اپنے مطبوع کے لئے اجنمی بھی نہیں ہیں وَلَا مُنْفَسِلَيْنِ عَنْهُ اور یہ دونوں اپنے مطبوع سے جدہ بھی نہیں ہیں لعدم تخلل فاصل اس لئے کیونکہ کوئی فاصل بیچ میں نہیں آیا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَتْبُوعِهِمَا اس تاقید اور بدل اور ان کے دونوں کے مطبوع کے درمیان فَلَا حَاجَتَ فِي رَبْتِهِمَا إِلَا مَتْبُوعِهِمَا إِلَا تَحْسِيلِ مُنَاسَبَتٍ زَائِدَتٍ تو کہتے ہیں فَلَا حَاجَتَ فِي رَبْتِهِمَا إِلَا مَتْبُوعِهِمَا تو کوئی حاجت نہیں ہے ان کا ربت دینے کے لئے ان کے مطبوع کے ساتھ الہ تحصیل مناسبت ان زائدتین کہ کوئی زائد مناسبت حاصل کی جائے ان کو اپنے مطبوع کے ساتھ ربت دینے کے لیے کوئی زائد مناسبت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ اجنبی بھی نہیں اور فصل بھی نہیں آیا بخلاف العطف بخلاف عطف کے فَإِنَّ الْمَعْتُوفَ يُغَائِرُ الْمَعْتُوفَ عَلَيْهِ اس لیے کیونکہ معطوف جو ہوتا ہے وہ مغایر ہوتا ہے الگ ہوتا ہے معطوف علی سے اور نیز وَيَتَخَلَّلُ بَيْنَهُمَ الْعَاطِفُ اور نیز معطوف اور معطوف علی کے درمیان عاطف آ جاتا ہے یعنی حرف عطف آتا ہے فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ تَحْسِيلِ مُنَاسَبَتٍ بَيْنَهُمَّا لہٰذا ضروری ہے کہ ان دونوں کے درمیان ان دونوں کے درمیان یعنی معطوف اور معطوف علی کے درمیان کوئی اور مناسبت لائی جائے بِتَاقیدِ الْمُتَصِلِ بِالْمُنْفَصِلِ فِي الْمَرْفُوعِ بَئِن سورت کے متصل کی تاقید لائی جائے منفصل کے ساتھ فی الْمَرْفُوعِ کس کے اندر؟ مرفوع کے اندر وَبِعَادَةِ الْجَارِ فِي الْمَجْرُورِ اور اعادہِ جَار کے سورت میں مجرور میں مجرور کے اندر مناسبت کیسے لائی جائے گی؟ اعادہِ جار کے ذریعے اور مرفوع متصل میں مناسبت کیسے لائی جائے گی؟ منفصل کے ساتھ تعقید لاکر لِيَ خُرُجَ الْمُتَصِلُ الْمَرْفُوعُ عَنْ صِرَافَةِ الْإِتْصَالِ صِرَافَةَ کا معنی ہے محض صِرَافَةُ الْإِتْصَالِ صِرَافَةَ کا کیا معنی ہے؟ محض یعنی صرف صرف عَنْ صِرَافَةِ الْإِتْصَالِ صرف اتصال محض اتصال ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے لِيَ خُرُجَ الْمُتَصِلُ الْمَرْفُوعُ عَنْ صِرَافَةِ الْإِتْصَالِ تاکہ مرفوع متصل نکل جائے محض اتصال سے محض اتصال سے وہ نکل جائے یعنی وہ تو صرف متصل جزے کلمہ کی طرح ہے اس کی تعقید لائیں گے تاکہ آگے آنے والے معتوف کے ساتھ اس کی کیا ہو جائے؟ مناسبت ہو جائے کیا ہو جائے؟ مناسبت ہو جائے ورنہ تو صرف متصل ہے اور جب متصل ہے تو جزے کلمہ کی طرح ہے جب جزے کلمہ کی طرح ہے اس پر تو عطف جائز ہی نہیں ہونا چاہیے تو جب اس کی تعقید آگئی تو تعقید نے اس میں ایک قسم کا استقلال پیدا کر دیا اور اس کی مناسبت آگئے معتوف کے ساتھ معتوف تو اکیلا قائم ہے وہ تو مستقل ہے تو یہ متصل کی جب تعقید آگئی تو یہ بھی کس درجے میں ہو گئی؟ مستقل کے درجے میں ہو گئی تو اس کی مناسبت آگئی یہ معنی ہے لیا خروج المتصل المرفوع عن صرافت الاتصال تاکہ مرفوع متصل محض اتصال سے نکل جائے وَيُنَاسِبَ الْمَعْتُوفَ عَلَيْهِ اور یہ مناسب ہو جائے کس کے ساتھ؟ معتوف علیہ تو یہ خود ہے یہ ترجمہ سمجھ لو یہاں پر ترجمہ مشکل ہے ادھر دیکھئے ادھر دیکھئے ادھر دیکھئے آپ زید کاتف کس پر کرنا چاہتے تھے؟ زربتو کی تا پر اور وہ تو جوزے کلمہ ہے تو ہم انا تاقید لائے تاکہ یہ محض اتصال سے نکل جائے کچھ اس میں استقلال آ جائے ورنہ تو پہلے محض اتصال تھا مستقل کلمہ والی صورت یہاں نہیں تھی تو تاقید لائے تو یہ محض اتصال سے نکل کر کچھ استقلال آ گیا اور اس کی مناسبت آ گئی کس کے ساتھ؟ یناسب المعتوف علیہی اس چیز کے ساتھ المعتوف وہ جس کا عطف کیا گیا ہے علیہی اس کے اوپر وہ جس کا یعنی معطوف کے ساتھ اس کی مناسبت آ جائے بات سمجھ میں آ گئے تو معطوف علیہ سے نح میں جس کو معطوف علیہ کہتے ہیں وہ نہیں مراد معطوف علیہ یہاں لغوی معنی میں ہے المعتوف وہ جس کا عطف کیا گیا ہے علیہی اس کے اوپر تو پھر دیکھئے لیا خروج المتصل المرفوع عن صرافت الاتصال تاکہ یہ متصل مرفوع نکل آئے محض اتصال سے ویناسب المعتوف علیہی اور یہ مناسب ہو جائے اس کے ساتھ جس کا اس پر عطف کیا گیا ہے بِتاقیدِهِ بِالْمُنْفَسِلِ کس کے دریئے تاقید بِالْمُنْفَسِلِ کے ذریعے یہ تو تھا مرفوع میں وہاں تاقید اس لیے لائی گئی تاکہ مناسبت آ جائے معطوف کے ساتھ اور مجرور میں مجرور میں اعادہ جار تھا کہتے ہیں عطف کے اندر اعادہ جار ہم نے لازم قرار دیا تاکہ مناسبت قوی ہو جائے مثلا مَرَرْتُ بِكَ وَبِزَيْدِن مَرَرْتُ بِكَ وَبِزَيْدِن تو یہاں پر زید کا ہم عطف کرنا چاہتے ہیں کاف ضمیر پر اور یہ ضمیر تو متصل ہے اور زید کیا ہے وہ معطوف ہے وہ ضمیر کے سے مغائر بھی ہے اور بیش میں وہ حرف عطف بھی آ رہا ہے تو لہٰذا اب مناسبت کے لیے ضروری ہوا کہ اسی جار کو دوبارہ معطوف پہ بھی داخل کر دو تاکہ معطوف کی مناسبت آ جائے معطوف انہالیہ کے ساتھ وہاں مرفوع میں کیا تھا مرفوع متصل کی مناسبت آ جائے معطوف کے ساتھ اور یہاں یہ جو معطوف ہے اس پر دوبارہ جار داخل کرو تاکہ معطوف کی مناسبت آ جائے اس ضمیر مجرور کے ساتھ بات سمجھ میں آ گئی یہ معنی ہے وَقَوِيَ مُنَاصَبَتُ الْمَجْرُورِ اور تاکہ قوی ہو جائے مُنَاصَبَتُ الْمَجْرُورِ وہ جو مجرور کی مناسبت ہے بِنْزِمَا مِلْجَارِ إِلَيْهِ اس کے ساتھ جار کو ملاتے ہوئے اس کے ساتھ بِنْزِمَا مِلْجَارِ إِلَيْهِ اس کے ساتھ جار کے ملنے سے ادھر دیکھئے مَرَتُو بِقَا وَبِيزَيْدِن اس ضیعت کا میں عطف کرنا چاہتا ہوں بِقَا کافظامیر پر تو لہذا اس پر بھی جار لے آؤ تاکہ اس ضیعت کی مناسبت قوی ہو جائے کس کے ساتھ اس مجرور کے ساتھ وہ جو بِقَا کافظامیر ہے اس کے ساتھ کیا ہو جائے مناسبت قوی ہو جائے جیسے اس پر جار داخل ہے اس پر بھی کیا داخل ہے جار داخل ہے یہ معنی ہے وَقَوِيَ مُنَاسَبَتُ الْمَجْرُورِ بِنْزِمَا مِلْجَارِ إِلَيْهِ اور قوی ہو جائے اس مجرور کی مناسبت اس کے ساتھ جار کے ملنے سے قَمَا فِي الْمَاطُوفِ عَلَيْهِ جیسے کس میں ہے مَاطُوفَ عَلَيْهِ ادھر دیکھئے مَاطُوفَ عَلَيْهِ وہی ضمیر مَرَرْتُ بِقَا وَبِي سَعِدِينَ مَاطُوفَ عَلَيْهِ بِقَا یہ کافظامیر مَاطُوفَ عَلَيْهِ ہے تو اس کے ساتھ جار ملا ہوا ہے تو آگے مَاطُوف کے ساتھ بھی جار مل جائے تاکہ اس مَاطُوف کی مناسبت ہو جائے اس ماتوفن علیہ کے ساتھ دونوں کے ساتھ جار ملا ہوا ہے ماتوف کے ساتھ بھی اور ماتوفن علیہ کے ساتھ بھی پھر ترجمہ دیکھئے وَقَوِيَ مُنَاصَبَتُ الْمَجْرُورِ بِنْ سِمَا مِلْ جَارِ إِلَيْهِ اور قوی ہو جائے اس مجرور کی مناسبت اس کے ساتھ جار کے ملنے سے کمافِ الماتوفی علیہ جیسے کس کے اندر ہے ماتوف علیہ میں جیسے ماتوف علیہ میں اس کے ساتھ جار ملا ہوا ہے مجرور کے ساتھ بھی جار مل کر اس کی مناسبت ہو جائے گی اس ماتوف ان علیہ کے ساتھ بات سمجھ میں آگئی حاصل کلام یہ ہے کہ آج آپ کو صاحبِ کافیہ نے بتلایا کہ ضمیرِ مجرور پر جب عطف کیا جائے تو اعادہِ جار واجب ہے اعادہِ جار واجب ہے وجہ یہ کہ مجرور متصل کا جو اتصال ہوتا ہے جار کے ساتھ یہ زیادہ شدید ہے اس اتصال سے جو مرفوع متصل کا فعل کے ساتھ تھا اس اتصال سے یہ اتصال زیادہ قوی ہے کیونکہ فعل سے تو فاعل کبھی جدا بھی ہو جاتا ہے اس میں ظاہر آ گیا لیکن یہ مجرور جار سے جدا نہیں ہوتا اور پھر یہ مجرور اس کی ہم تاقید بھی نہیں لاسکتے مجرور متصل کی کیونکہ مجرور منفصل ہے ہی نہیں اور فصل لانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں کیونکہ فصل سے تو صرف ایک فائدہ ہوتا تھا کہ تاقید کو چھوڑ دیا جاتا تھا لیکن یہاں تو تاقید ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ منفصل ہے ہی نہیں تو لہذا فصل کا بھی کوئی فائدہ نہیں لہذا ایک ہی صورت رہ گئی کہ جار کو دوبارہ لائے جائے اور پھر صاحب جامی نے بتلایا تھا کہ یہ جو جار سانی ہے یہ عامل نہیں ہیں عامل وہ پہلا جار ہی ہے یہ پہلا جار ہی ہے تو یہ سانی لفظاً بھی یوں سمجھو گویا معدوم ہے عمل نہیں کر رہا اور معنن بھی معدوم ہے کہ معنی کا فائدہ نہیں دے رہا جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو سانی ہوگا یہ معنن تو معدوم ہے معنی کا فائدہ تو نہیں دے رہا لیکن لفظاً یہ عمل کر رہا ہے جر یہی سانی دے رہا ہے لیکن اس کو صاحب جامی نے قیلہ کے ساتھ ذکر کیا معلوم ہو وہ پہلا قول ہی ان کے نزدیک راجح ہے بھئی اور پھر اس کے بعد صاحب جامی نے بتلایا تھا کہ یہ علماء بسرہ کا مذہب ہے علماء بسرہ کا مذہب ہے کہ جب ضمیر مجرور پر عطف کیا جائے گا تو اعادہ جار لازم ہے کس کے اندر؟ عام کلام کے اندر جبکہ اشعار کے اندر ترک بھی جائز ہے ترک اعادہ بھی جائز ہے جبکہ علماء کوفہ فرماتے ہیں کہ عام کلام کے اندر بھی ترک اعادہ جائز ہے اور وہ استدلال کرتے ہیں اشعار سے تو ان کے مذہب کے زوف کی طرف اشارہ کر دیا کہ اشعار سے استدلال کر رہے ہیں اشعار تو عام کلام کی طرح نہیں ہوتے وہاں تو محل تنگ ہوتا ہے آپ نے وزن کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے وہاں اگر ترک اعادہ کیا گیا ہے وہ تو ضرورت شعری کی وجہ سے ہوگا اور آپ اس کو عام کلام میں کیسے پھر جائز قرار دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد دو اعتراض اور ان کے جواب ذکر کیے پہلا اعتراض یہ کہ ضمیر مرفوع متصل پر جب عطف کیا جاتا ہے تو آپ نے کہا تاقید بالمنفصل لائیں گے تاقید بالمنفصل لائیں گے حالانکہ اسی ضمیر مرفوع متصل کی تاقید اور بدل اس سے لے کر آتے ہیں اور وہاں پر منفصل کے ساتھ تاقید لانا ضروری نہیں حالانکہ تاقید بدل عطف تینوں توابع ہیں تینوں کا حکم ایک جیسا ہونا چاہیے اگر عطف کے اندر آپ نے تاقید بالمنفصل کو لازم قرار دیا ہے تو تاقید اور بدل کے اندر بھی تاقید بالمنفصل کو لازم قرار دینا چاہیے پھر یہ فرق کیوں کیا گیا عطف میں تاقید بالمنفصل کریں گے اور تاقید اور بدل کے اندر تاقید بالمنفصل نہیں کرتے نیز دوسرا ذات آپ نے کیا ذکر فرمایا کہ مجرور ضمیر مجرور پر جب عطف کیا جائے تو اعادہ جار ہے تو عطف کے اندر آپ نے اعادہ جار لازم قرار دیا اور اسی ضمیر مجرور کی تاقید یا بدل لائے جائے تو وہاں پر آپ اعادہ جار کو لازم قرار نہیں دیتے تو یہ فرق کیوں کیا گیا تو صاحب جامی نے اس کا جواب دیا کہ بھئی جو تاقید اور بدل ہوتے ہیں یہ اپنے مطبوع کے لئے اجنبی نہیں جبکہ معطوف اجنبی ہوتا ہے اور نیز وہاں معطوف کے اندر فصل بالحرف بھی آ جاتا ہے جدائی بھی کچھ آ گئی جبکہ تاقید اور بدل میں جدائی بھی نہیں آئی تو لہذا تاقید اور بدل اجنبی بھی نہیں ہیں اور فصل بھی نہیں ہیں وہاں پر کسی حرف کے ذریعے تو وہاں پہلے سے مناسبت موجود ہے مزید کسی مناسبت کی ضرورت نہیں جبکہ عطف جو ہے وہ مغایر بھی ہے معطوف اجنبی سے اور فصل بھی آ گیا ہے تو وہاں کچھ اور مناسبت ضروری ہے تو لہذا مرفوع متصل میں تاقید لائیں گے تاکہ اس مرفوع متصل کے مناسبت آ جائے کس کے ساتھ معطوف کے ساتھ جیسے معطوف مستقل ہے تو یہ مرفوع متصل بھی تاقید کی وجہ سے کس درجے میں ہو گئی مستقل کے درجے میں ہو گئی اور نیز مجرور کے اندر ضمیر مجرور پر جب عطف کرتے ہیں تو اعادہ جار لازم ہے تاکہ اس معطوف کی مناسبت ہو جائے معطوف انعالی کے ساتھ کہ جیسے معطوف انعالی کے ساتھ جار ملا ہوا ہے اسی طرح معطوف کے ساتھ بھی کیا مل جائے جار تو دونوں میں آپس میں مناسبت آ جائے گی بات سمجھ میں آ گئی چلیے بس بھائی ہادہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام